السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت 42-60 لفظی ترجمہ اف اصفاکم کیا بھلا چن لیا تم کو ربکم تمہارے رب نے بالبنینا بیٹوں کے ساتھ وَتَّخَذَا اور بَنَا لِن مِنَ الْمَلَائِكَتِ فرشتوں میں سے اِنَّاسًا لڑکیاں اِنَّكُمْ يَقِينًا تم لَتَقُولُونَ البتہ تم کہتے ہو قَوْلًا عَزِيمًا بات بہت بڑی وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق سَرَّفْنَا پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں لِيَذَّكَّرُوُ تاکہ وہ نصیحت پکڑے وَمَا يَزِيدُهُمْ اور نہیں بڑھاتا ان کو یعنی یہ پھیرنا یہ مثالیں لانا اِلَّا مَگَرْ نُفُورَا بھاگنے میں قُلْ کہہ دیجئے لَوْ اَگَرْ کَانَا ہوتَي مَا أَهُوْ اس کے ساتھ آلِحَةٌ کُچْ اِلَاہ کَمَا يَقُولُونَ جیسا کہ وہ کہتے ہیں اِذَنْ تَبْ لَبْتَغَوْ وہ تلاش کرتے الہ ترف ذِلْ عَرْشِ عَرْشْوَالَكِ سَبِيلَ رَاسْتَ سُبْحَانَهُ پاک ہے وہ وَتَعَالَ اور بُلَند ہے عَمَّا اس سے جو يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں الوون کبیرا بُلندی بہت زیادہ تُسَبِّحُ تسبیح کر رہے ہیں لَهُ اس کے لیے السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ سَاتْ آسمان وَالْأَرْدُ اور زمین وَمَنْ فِيهِنَّ اور جو ان کے اندر ہے وَإِمْنْ شَيْئِنْ اور نہیں کوئی چیز اِلَّا مَگَرْ يُسَبِّحُ تسبیح کر رہی ہے بِحَمْدِهِ سَاتْ اس کی حَمْدْكِ وَلَاكِنْ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ نَحِنْ تُمْ سَمَجْتَي تَسْبِحَهُمْ اُنْكِ تَسْبِحْكُو اِنَّهُ بِشَكْو کَانَا هَيْ حَلِيمًا حِلْمْ وَالَ بُرْدْبَار غَفُورًا بَخْشنِ وَالَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب پڑھتے ہو تم قرآن کو جَعَلْنَا ہم ڈال دیتے ہیں بَيْنَكَ تیرے درمیان وَبَيْنَ اللَّذِينَ اور ان لوگوں کے درمیان لَا يُؤْمِنُونَ نہیں وہ ایمان رکھتے بِالْآخِرَتِ آخرت پر حِجَابًا ایک پردہ مَسْتُورًا چھپا ہوا آنسین وَجَعَلْنَا اور ہم ڈال دیتے ہیں الَا قُلُوبِهِم ان کے دلوں پر اَكِنَّةً غِلَاف اَيَّفْقَهُوهُ کہ نہ سمجھے اس کو وَفِي آدھانِهِمْ اور ان کے کانوں میں وَقْرَا بُوجھ ہوتا ہے وَعِزَا اور جب ذَكَرْتَ رَبَّكَا تم ذکر کرتے ہو اپنے رب کا فِي الْقُرْآنِ قُرْآن میں وَحْدَهُ اکیلِ اسی کا وَلْلَوْوَ وہ مُڑ جاتے ہیں الا ادبارہم اپنی پیٹھوں پر نفورہ نفرت کرتے ہوئے نحن عالم ہم زیادہ جانتے ہیں بما یستمیعونا جو کچھ وہ سنتے ہیں بہی ساتھ اس کے اس یستمیعونا جب وہ سنتے ہیں الائی کا تیری طرح وَإِذْهُمْ نَجْوَا اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ جب کہتے ہیں ظالم لو ان تتبعونا نہیں تم پیروی کرتے الا مگر رجلا ایک شخص کی مسحورا سہرزدہ انظر دیکھو کئیفہ کس طرح دربو انہوں نے بیان کی لکا تیرے لئے الامثالہ مثالیں فَدَلُّو تو وہ بھٹک گئے فَلَا يَسْتَتِعُونَ تو نہیں وہ استطاعت رکھتے سبیلہ راستے کی وَقَالُو اور وہ کہتے ہیں اَعِذَا كُنَّا کیا جب ہم ہوں گے اِزَامًا حِجَارَةً مَنْ يُعِدُنَا وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے مَتَاهُ کَبْ ہے وہ قُلْ کہہ دیجئے اَسَا امید ہے اَنْ يَكُونَ کہ وہ ہو قَرِيبا قَرِيب ہی يَوْمَ جس دن يَدْعُوكُم وہ پکارے گا تم کو فَتَسْتَجِيبُونَ پس تم جواب دوگے بِحَمْدِهِ ساتھ اس کی حمد کے وَتَظُنُّونَ اور تم سمجھ جاؤگے إِلَّا بِثْتُمْ کہ نہیں ٹھہرے تم إِلَّا قَلِيلَ مَگر بہت تھوڑا وَقُلْ اور کہہ دیجئے لِعِبَادِي میرے بندوں کو يَقُولُ وَوْ كَهِنْ الَّتِي وَبَاد ہی احسن جو زیادہ اچھی ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ کیونکہ شیطان يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ فَسَاد ڈلواتا ہے ان کے درمیان اِنَّ الشَّيْطَانَ بِشَكْ شَيْطَان کَانَ ہے لِلْإِنسَانِ انسان کے لیے اَدُوَّمْ مُبِينَ کھلا دشمن رَبُّكُمْ تُمْحَارَا رَبُ عَالَ مُخُوبْ جَانْتَا ہے بِكُمْ تُمْكُوْ اِنَّ شَأْ اگر وہ چاہے يَرْحَمْكُمْ رَحَمْ کرے تم پر اَوْ يَا اِنَّ شَأْ اگر چاہے يُعَذِّبْكُمْ عزاب دے تم کو وَمَا اَرْسَلْنَا کا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو عَلَيْهِمْ اِن پر وَكِيلَ کَارْسَاز وَرَبُّكَ اور تیرا رَب عَالَمُ خوب جانتا ہے بِمَنْ اُسْكُوْ جُو فِسْسَمَاوَاتِ آسمانوں میں ہے وَالْأَرْض اور زمین میں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق فَدَّلْنَا فَزِيلَتْ دِی ہم نے بَعْدَ النَّبِيِّنَا بَعْزْنَبْيُوْا کو عَلَا بَعْزِنْ بَعْزْبَرْ وَآتَيْنَا اور دی ہم نے داوود داوود علیہ السلام کو زبور زبور قُلِدْ اللَّذِينَ کہہ دیجئے کہ پکارو ان لوگوں کو زعم تم تم گمان رکھتے ہو من دون ہی اس کے سوا فَلَا يَمْلِكُونَ تو نہیں وہ مالک ہو سکتے کشف الدرر تکلیف ہٹانے کے انکم تم سے بلا تحویلہ اور نہ بدلنے کے اُلَائِكَ اللَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں یَدْعُونَ جن کو پکارتے ہیں یَبْتَغُونَ وہ تلاش کرتے ہیں الَا رَبِّهِمْ اپنے رب کی طرف الوسیلتَ کوئی ذریعہ اَيُّهُمْ کونسا ان میں سے اَقْرَبُ قریب تر ہو وَيَرْجُونَ اور وہ امید رکھتے ہیں رحمتہو اس کی رحمت کی وَيَخَافُونَ اور وہ ڈرتے ہیں عذابہو اس کے عذاب سے اِنَّا بے شک عذابہ ربی کا تیرے رب کا عذاب کانہ ہے مَحْذُورَ درنے کے لائق وَإِمْنْ قَرِيَةٍ اور نہیں کوئی بستی إِلَّا مَگر نَحْنُ مُحْلِكُوهَا ہم حلاک کرنے والے ہیں اس کو قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قِيَامَتْ کے دن سے پہلے اَوْ مُعَذِّبُوهَا یا عذاب دینے والے ہیں اس کو عذابا شدیدا سخت عذاب کانہ ذالکہ ہے یہ فِي الْكِتَابِ کِتَاب مِي مَسْطُورَ لِکھا ہوا وَمَا مَنَعَا اور نہیں روکا بنا کیا نَا ہم کو انُّرْسِلَ کہ ہم بھیجیں بِلْآیَاتِ نِشَانِيَا إِلَّا مَگر اَنْ يَكِي قَذَّبَ بِهَا جُٹْلَایا ان کو الْاوَلُون پہلوں نے وَآتَيْنَا اَرْدِيْهَمْنَي سَمُودَ النَّاقَةَ سَمُود کو اُنْتْنِي مُبْصِرَةً وَازِح روشن کرنے والی فَزَلَمُوا بِهَا تو انہوں نے ظلم کیا اس پر وَمَا نُرْسِلُ اور نہیں ہم بھیجتے بِلْآیَاتِ نِشَانِيَا إِلَّا مَگر تَخْوِیفَا درانے کے لیے وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے لکا تیرے لیے اِنَّا رَبَّكَ بِشَكْ تیرَا رَبَّ اَحَاتَ گھیرے ہوئے ہیں بِن ناس لوگوں کو وَمَا جَعَلْنَا اور نہیں بنایا ہم نے الرُّعِيَا منظر کو اللَّتِ وَوْجُو عَرَيْنَا کا دِکھایا ہم نے تُجھ کو اِلَّا مَگر فِتْنَةَ لِلنَّاس فِتْنَا لوگوں کے لیے وَشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَتَ اور وہ درخت جلانت کیا گیا فِي الْقُرْآنِ قُرْآنِ قُرْآن مَي وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم دراتے ہیں ان کو فَمَا يَزِیدُهُمْ تو نہیں اضافہ کرتا ان کو یعنی یہ درانا اِلَّا مَگر تُغْيَانًا کبیرہ بڑی سرکشی یعنی بہت بڑی سرکشی میں اضافہ کرتا ہے اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ آَكْيَا فَا پھر اَصْفَا چُن لیا سوَادْفَيْ یہ صفی سوَادْفَيْ وَاؤ صفا کہتے ہیں چنے ہوئے لوگوں کو اور صفی بھی اسی سے ہے اور صفیہ بھی اسی سے ہے چنی ہوئی صفیہ کمانا ہوتا خالص کر لینا اَفَأَصْفَاكُمْ کیا پھر اس نے چن لیا تم کو علف کیا ہے سوالیا اور یہاں استفام برائے انکار ہے یعنی سوال کس لیے ہے انکار کے لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اس انداز سے کیا مراد ہوتی ہے کہ جب کوئی کام نہیں ہو سکتا تو یہ کہنے کے وجہ کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ کہنا کہ کیا ایسا ہو سکتا دوسرے کی عقل اور اس کے ضمیر کو جگانا جنجوڑنا اسے اپنی عقل استعمال کرنے کے لیے کہنا کہ تم خود بھی سوچو عقل استعمال کرو کہ کیا یہ ممکن ہے یعنی ایسے ہی جیسے کسی کو کہا جائے کسی کام کے لیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ خود کہے گا کہ یہ ممکن نہیں افاسفاکم کیا پھر اس نے چن لیا تم کو کس نے ربکم تمہارے رب نے بالبنین سات بیٹوں کے یعنی تمہارے لیے اس نے بیٹے پسند کیے وَتَّخَزَا اور بَنَا لِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُونَ مِسَ اِنَا ثَا بیٹیاں یعنی اپنے لیے کیونکہ اہلِ عرب ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم خود تو بیٹی کی خبر سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہو غم کے گھوٹ پینے لگتے ہیں تمہارا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اسے اپنے لیے ذلت اور آر کی چیز سمجھتے ہو لیکن جب انہیں بیٹیوں کو تم اللہ کی طرف منصوب کرتے ہو تو تمہاری اکل کو کیا ہوتا ہے یہاں بیٹیوں کی ناقدری یا عورت کو حکیر بتانا مقصود نہیں مقصود کیا ہے اہلِ عرب کی کم اقلی اور خاص طور پر مشرقین کی ناسمجھی کو واضح کرنا کہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر رہے ہو یہ کس قسم کا فیصلہ ہے بیٹیوں کو تو تم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے اپنے لیے تو تم بیٹے چاہتے ہو تو اللہ کا تمہاری نظر میں کیا مقام ہے پھر تم اللہ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو کیا گمان رکھتے ہو اس حسدی کو کیا سمجھتے ہو ایسا کرنا بہت ہی سخت ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے اِنَّكُمْ بِشَكْتُمْ لَتَقُولُونَ البتہ تم کہتے ہو یعنی ایسی بات کر کے کہتے ہو قَوْلَنْ عَزِيمًا قَوْلْ بَهُتْ بَڑا یعنی یہ بات اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے ایسا نہ کہا کرو ایسا کرنا درست نہیں کیسا کرنا اللہ کی طرف اولاد کو منصوب کرنا اور پھر اولاد میں سے بھی اس کو منصوب کرنا جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے یعنی اللہ کے لیے تو بیٹی ہو یا بیٹا کسی کو بھی منصوب کرنا درست نہیں کیونکہ صرف ایسا نہیں کہ بیٹیوں کو منصوب کرنا اللہ کو ناپسند ہے اور بیٹے اگر اللہ کے طرف نسبت کیے جائیں تو اس کو پسند ہے ہرگز نہیں سورة مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے منہو اس بات سے وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ اور زمین شق ہو جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اور پہاڑ بھربرے ہو کے گر پڑے اندعو لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا کہ انہوں نے رحمان کے لئے کسی کو بیٹا کہا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا رحمان کو تو زیبہ ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے اس کی تو شان کے خلاف ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا آسمان و زمین میں جتنے بھی مخلوق ہے وہ ساری رحمان کے حضور بندہ ہے یعنی بندے ہیں سب اس کے غلام ہیں لَقَدْ أَحْسَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا سورة مریم آیت 88 سے 95 تک اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم نے اس کے لئے اولاد میں سے بھی جو خود نہیں پسند اس سے منصوب کر دی تو اس کے بارے میں بھی سورة النجم میں آتا ہے آیت 21 اور 22 میں أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيْزَى سورة التور 39 میں آتا ہے أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ کیا اس کے لئے تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لئے ہوں بیٹے اللہ کو نہ بیٹیاں چاہیے نہ بیٹا چاہیے کیونکہ اگر اسے کچھ چاہیے ہوتا تو وہ پھر اپنی مرضی سے کسی کو اختیار کرتا نہ کہ تمہاری رائے اور تمہارے چاہنے پر اسی لئے زمر میں فرمایا آیت فور میں لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا اگر اللہ اولاد کا ارادہ کرتا یعنی اللہ کو کسی کو بیٹا بنانا ہی ہوتا یا بیٹی بنانا ہوتا لَسْتَفَا مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاہُ تو اس نے جو تخلیق کیا اس میں سے جس کو چاہتا وہ اپنے سے منصوب کر لیتا لیکن یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو کیوں شان کے خلاف ہے اولاد کا ضرورت مند ہونا یا اولاد کی ضرورت محسوس ہونا کیسا عمل ہے انسان کی کمزوری کیونکہ انسان اولاد کیوں چاہتا ہے کیونکہ وہ اولاد کے بغیر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے یا ادورہ محسوس کرتا ہے تو اللہ کو ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں نہ کوئی اس کو ایسی کوئی کمزوری ہے پھر اولاد کو انسان چاہتا کہ وہ مددگار ہو تو اللہ کو کوئی مددگار بھی نہیں چاہی وہ اپنی شان میں آپ بلند ہے بے نیاز ہے اسی لئے خلح واللہ میں کیا آتا ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے لم یلک ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد انکم لتقولون قولاً عزیماً اور ایسا کہنا اس کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے وَلَقَدْ سَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذْذَكَّرُوْ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق سررفنا پھیر پھیر کے لائے ہم بار بار لائے ہم سررفہ کا لفظ سوادرِ فے سے ہے کسی چیز کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف اور ایک عمر سے دوسرے عمر کی طرف پلٹنا اور تبدیل کرنا یعنی بار بار لانا بھی اور تبدیل کرنا بھی ہم بار بار لائے ہیں تبدیل کر کر کے لائے ہیں فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں کیا چیزیں حکمت کی باتیں احکامات مثالیں دلائل آیات وعد وعید یعنی ایک بات کو کئی رنگ میں بیان کیا گیا ہے ایک مضمون کئی طرح سے آیا ہے کس لیے لِيَذَّكَّرُوْ اس لیے کہ وہ نصیحت پکڑے کیا ایک دفعہ اللہ پاک کا کوئی بات کہہ دینا کافی نہیں ویسے تو کافی ہے لیکن بار بار ایک بات کو مختلف انداز اور اسلوب میں کیوں کہا جاتا ہے کیوں کہ انسان نمبر ایک بھولنے والی چیز ہے نمبر دو یہ کہ انسان کا مزاج موڈ حالت سوچ سمجھ مسلسل بدلتی رہتی ہے کبھی آپ ایک حالت میں ہوتے ہیں کبھی دوسرے میں ہوتے ہیں کیا ایک ہی بات نہیں ہوتی قرآن کی ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں خیال ہی نہیں آتا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے میں قرآن پاک کی کچھ مخصوص آیات ہیں مخصوص سے مرادی ہے کہ بہت ہی جو دل پہ اثر کرنے والی یا جن میں سبق ہے تو ان کو میں نے مختلف کاریوں کی آواز میں ٹیپس الہدا میں بنوائی تھی سٹوڈنٹس کو بھی سنوانے کے لیے اور خود بھی سنتی ہوں تو میں آج سن رہی تھی یہ ایک کاری پڑھتے ہیں ایک انداز میں ایک سٹائل میں پھر دوسرے آ جاتے ہیں وہ ایک اور انداز میں تیسرے تو وہ مختلف اینگلز سے وہ چیز سوچنے کا موقع ملتے ہیں تو آج صبح میں سن رہی تھی سوچ رہی تھی کہ اصحاب العراف اصلاً کون ہوں گے یہ کافر نہیں ہوں گے یہ مسلمان ہوں گے یعنی جب میں نے اتنی دفعہ اس کو پڑھا اور پڑھایا اور یہ خیال میرے ذہن میں نہیں آیا دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے کفار تو اس دن مایوس ہوں گے وہ تو نہیں ادھر جنت والوں کو دیکھ کے امید رکھیں گے تو اس سے مجھے ایک دم ہوا کہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی حریص ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کہاں آ کے ایک چیز بلوک ہو جائے کہ بس ایک تھوڑی سی اور کر لیتے تو دائیں ہاتھ والوں میں ہو جاتے اب بیچ میں سٹک ہو ہم کہتے ہیں بس سب چلتا ہے ٹھیک ہے ہو گیا ہو گیا جو رہ گیا رہ گیا نہیں جتنا ممکن ہے جتنی استطاعت ہے وہ کر لو سستی نہ کرو کیونکہ وہاں درمیان میں لٹکنا اور کھڑے رہنا اور گھوم گوگی کیفیت کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے ادھر جاتے ہیں کہ ادھر جاتے ہیں یہ کیفیت کس قدر تکلیف دے کیفیت ہوتی یعنی کبھی آپ نے زندگی میں ایکسپیڈینس کیا ہو کسی بھی چیز کے بارے میں کہ آپ ڈسیئن نہ لے پائیں کہ یہ کروں یا وہ کروں یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا بیچ میں کھڑے ہوں تو وہ انتظار کی گھڑیاں کتنی مشکل ہو جاتی ہیں وہ وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے تو میں ایسے امیجن کر رہی تھی کہ وہ صحابہ العراف ادھر دیکھیں گے تو ایک خوشی کی کیفیت ادھر دیکھیں گے تو غم کی کیفیت اور بیچ میں منتظر ہوں گے کہ اچھا اب ہمارا بھی فیصلہ ہو جائے اور یہ کون ہوں گے یہ مشرق کافر وغیرہ نہیں یہ اہل ایمان میں سے ہوں گے انہی کو جنت کی امید ہوگی تو بہرحال یہ جو قرآن کا انداز ہے کہ ایک چیز کو بار بار پھیر پھیر کے مختلف انداز سے تو کبھی انسان سنتا ہے قرآن اسی لئے دعا کرتے ہیں یا اللہ صبح اور شان قرآن پڑھنے کی توفیق دے آنا لیلی و آنا نہار کیوں صبح کو موڑ کچھ ہوتا ہے رہت کو کچھ اور ہوتا ہے ایک دن کچھ ہوتا ہے دوسرے دن کچھ اور ہوتا ہے کبھی خوش ہیں کبھی غمگین ہیں کبھی کسی نے کچھ کہا دیا کبھی ہم نے کسی سے کچھ کر دیا تو ایک دفعہ ایک آیت پڑھی تو ایک طریقے سے سمجھے دوسری دفعہ دوسرے طریقے سے اگر ایک دفعہ نہیں سمجھ آئی دوسری دفعہ پڑھنے سے ریپیٹیشن سے سمجھ آ جاتی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر بہت بڑا رحم کیا ہے کہ ایک ہی مضمون ہے اور اس ایک بات کو ایک مضمون کو ایک چیز کو کئی دفعہ کئی طریقوں سے کئی انداز سے سمجھایا یہ اس کی محبت کا اظہار بھی ہے اس کی رحمت بھی ہے اور چونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا نا وہ ہمارے مزاج سے بھی واقف ہے کبھی ہم سختی سے سمجھتے ہیں کبھی ہم نرمی سے سمجھتے ہیں کبھی ہم کسی طرح کبھی کسی طرح فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے سمجھایا ہے پھیر پھیر کے لائے ہیں بدل بدل کے لائے ہیں ترہ ترہ سے گفتگو کی ہے تا کہ وہ سمجھ جائیں لیکن جنہیں نہیں سمجھنا ہوتا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا نہیں زیادہ کرتا ان کو کیا یہ سمجھانا بار بار بتانا مگر کس میں نفورہ نفرت میں کچھ لوگوں کو بات سمجھ آنے کی بجائے وہ الٹا زد میں اور پکے ہوتے ہیں وہ اور دور بھاگتے ہیں وہ اور زیادہ بدکتے ہیں یعنی بار بار کی نصیحت کچھ لوگوں کے لئے تو فائدہ مند ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے لئے بھگانے کا سبب نفور کا لحظ جو ہے نون فے رے سے ہے پیچھے آپ کئی دفعہ پڑ چکے ہیں سورت الطوبہ میں بھی آیا فَلَوْ لَا نَفَرَا کیا مانا پڑا تھا نکلا گیا تو نفرہ آن ہوتا ہے کسی چیز سے دور جانا اسی لئے لشکر کے چلنے کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں نفیر کا لفظ آتا ہے نفیر عام یعنی جب لوگ اپنے گھروں سے نکل کے جنگ کی طرف چلے جائیں تو نفور ہوتا ہے دور بھاگنا دور ہونا اور خاص طور پر حق سے نفرت کے لئے ایک صحیح بات سے نفرت وَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا نُفُورَا اور نہیں بڑھاتا ان کو مگر نفرت میں یعنی قرآن کا ذکر اور کسرت سے سمجھایا جانا ان کی نفرت میں اضافے کا سبب بنتا ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ فرق کس چیز کا ہے قرآن تو وہی ہے کسی کے دل پر رحمت کی بارش بن کے برستا ہے اور کسی پر عذاب بن کے جسے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا نا يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ تو فاسقین کو جن کے اپنے مزاج خراب ہے خود اندر سر کشی اور بغاوت ہے ان کو قرآن سے فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے اس میں آپ ایسے سمجھیں کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس پہ بارش پڑے تو کیا ہوتا ہے سبزہ اکتا ہے لیکن کودے کے رکٹ پہ یا ایسی زمین جس میں ایسڈز ہوں یا گندگی ہو جب اس پہ بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے بہت سمیل ہوتی ہے بہت بیڈ سمیل ہوتی ہے بارش وہی ہے ساف مٹی پہ پڑے تو خوشبو ہوتی یہاں تو کوئی پتہ نہیں چلتا نہ خوشبو کا نہ کسی اور چیز کا لیکن جن ملکوں میں کبھی کبھی بارش ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھی زمین پہ پڑے تو مٹی کی خاص بسان ایک خوشبو ہوتی اور اگر کودے کرکٹ والی زمین پہ اور گندے کسی علاقے میں بارش پڑے تو ادھر سے گزرنا محال ہوتا ہے کیونکہ وہ بارش اس گندگی میں اور اضافہ کر دیتی ہے اور سڑاند اور ناقابلے برداشت قسم قسم اللہ آنے لگتی تو قرآن تو ایک ہے اچھی زمین پہ پڑتا ہے اچھے دل والوں پہ پڑتا ہے تو ان کے اندر سے مزید اچھائی نکلتی ہے ان کی شخصیت اور خوشبودار ہو جاتی اور بد کردار یا فاسق فاسق کون ہوتے ہیں جن کے اندر تکبر ہو سرکش قسم کے لوگ ان کو جکانے کی بجائے سمجھانے کی بجائے ان کی نفرت میں اور زیادہ اضافے کا سبب بن جاتا ہے قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِحَةٌ کہہ دیجئے اگر ہوتے اس کے ساتھ کئی الہ کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے کما یقولون جیسا کہ وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں مشرقین مکہ اور اس کے بعد جو بھی کوئی کہتے ہیں اذن تب کیا ہوتا دنیا کا نقشہ یہ نہ ہوتا دنیا کا یہ حال نہ ہوتا کیا ہوتا لَبْتَغَوْا البتہ وہ ضرور تلاش کرتے کوئی راستہ الہ زل عرشی طرف عرش والے کے عرش والا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی سبیلہ کوئی راستہ یعنی دوسرے الہ پھر زمین پہ نہ بیٹھے رہتے وہ کیا کرتے عرش کی طرف دوڑتے کیونکہ خدا تھے وہ کس لیے تاکہ عرش پہ قبضہ کرے اور وہ عرش حاصل کریں دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب کسی ایک بادشاہ کے پاس یا ایک ملک کے پاس قوت یا اختیار زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے دوسرے پچار دوڑتا ہے اور اس کو بے اختیار کر کے وہاں بھی اپنا اختیار اور اپنے اقتدار قائم کرتا ہے تو لوگوں کو اس بات سے سمجھ نہیں آتی سبق حاصل نہیں ہوتا کہ دنیا کے جو حالات ہیں ان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ امن چین سے بیٹھے ہو جتنی بھی جنگیں اور پساد تاریخ میں ہوئی اب ہو رہی ہیں وہ سب کس چیز کا نتیجہ ہیں کہ ہر طاقت والا دوسرے کو دبانا چاہتا ہے اسی طرح اگر اللہ کے سوا کوئی اور اللہ بھی ہوتے تو آسمان کا نظام اتنے سکون سے چلتا اگر یہ ہمیشہ ایک جیسے چل رہا ہے روز وقت پہ سورج نکلتا ہے وقت پہ غروب ہوتا ہے کائنات کے اندر اتنا ڈسیپلن ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ اس کے اوپر ایک کا کنٹرول ہے اور دنیا میں اتنا فساد اور بدامنی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے لڑائی کس کی پاور سٹرگل ہے گریگ میتھالوجی میں جو بہت سارے گارڈز کا تصور ہے اور اس میں پھر کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے وہ اس سے نراز ہو رہا ہے وہ اس سے تو بات یہ ہے کہ جہاں بھی دو لوگوں کے پاس دنیا میں برابر کا اختیار یا اقتدار ہو وہاں کیا ہوتا ہے ہر وقت کی جنگ کیونکہ ہر ایک پاور حاصل کرنے کی یا اونچا مقام حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے فرمایے کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ ہوتے تو وہ کہیں چھپ کے نہ بیٹھے رہتے وہ پھر زمین میں کہیں گمنام نہ ہوتے وہ اوپر جاتے اور جا کے عرش پہ قبضہ کرتے اِذَا لَبْتَغَوْ اِلَىٰ ذِلْ عَرْشِ سَبِيلَ وہاں جانے کے راستے ڈھونڈتے وہ پھر یہاں تھوڑی بیٹھے رہتے وہ زمین پہ کہاں رہتے وہ زمین پہ نہ ہوتے سورة المؤمنون میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نائنٹی ون اور نائنٹی ٹو میں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدْ وَمَا كَانَ مَأَهُ مِنْ إِلَٰهِ اِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْد اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ لے جاتا جو اس نے پیدا کیا ہوتا یعنی اپنی اپنی کرییشن کو لے کے الگ ہو جاتا ڈیوائیڈ ہوتا تقسیم ہوتی پھر کائنات کی اور پھر وَلَعَلَىٰ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْدَهُمْ کہ کوئی دوسرا اور ہے نہیں تو پاک ہے اللہ اس سے جو یہ گھڑتے ہیں اس کے بارے میں عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ فَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ سورة الانبیاء ٹوئنٹی ٹو میں فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو اس زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ اَمَّا يَسِفُونَ پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان سب باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں کیا سمجھ میں آیا یہ کتنی زبردست طریقے سے اس آیت میں توحید سمجھائی گئی ہے نا کہ جو ہر اقل والا ہر سمجھ والا فوراں پہچان سکتا ہے کہ ہاں واقعی اس آسمان پر ستارے قائم ہیں تو اسی وجہ سے انسانوں کا تو نظر آئی رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا کَبِيرًا سُبْحَانَهُ پاک ہے وہ وَتَعَالَىٰ اور بہت بلند ہے اَمَّا يَقُولُونَ ان سب باتوں سے جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں اس کی شان کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں کتنا بلند ہے عُلُوًّا کبیرہ بہت ہی زیادہ بلند عُلُوًّا کا معنی بھی بلند ہونا ہے اور کبیرہ کا معنی بھی بہت بڑا ہونا بہت زیادہ برتر اب آپ دیکھئے کہ اس ساری آیت میں ایک ہی بات کو بار بار دہرائے گیا ہے سُبْحَانَهُ پاک ہے وہ وَتَعَالَا اور بلند ہے عُلُوًّا کبیرہ کس سے ان سب باتوں سے جو یہ اللہ سے منصوب کرتے ہیں تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّا تُصَبِّحُ تَصْبِحُ تَصْبِحُ کر رہے ہیں لَهُ اس کے لئے کون؟ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ سَاتْ آسمان یاد رکھئے کہ تَصْبِحُ کا لحظ جو ہے یہ سین بے حیثے اور سبحہ کا معنی ہوتا ہے تیزی سے حرکت کرنا گردش کرنا تیرنا میں نے اس کے پیچھے بھی معنی بتائیں کس کا تیرنا اور کس کا گھومنا پرندے کا اڑنا تیزی سے اور مچھلی کا تیرنا ان سب کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے؟ سبح یعنی ہوا میں یا پانی میں تیزی سے جانے کو اب دیکھیں کہ خوشکی پر چلنے کے لئے کیا ہوتا ہے؟ اتنا آسانی سے یا اتنی رفتار سے نہیں چلا جا سکتا جتنا فضاء میں یا پانی پر کوئی چیز چلتی ہے تو اس سے کیا مطلب نکلتا ہے پھر سبح کا؟ تیزی سے کوئی کام کرنا ٹھیک ہے؟ فرمان بجالانا بات ماننا جلدی سے اطاعت کرنا تو جب ہم کہیں گے تُسَبْ بِهُ تَسْبِحِ کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرمہ برداری کر رہے ہیں اور تیزی سے حکم مانتے ہیں جو حکم ملتا ہے وہ فارن کر لیتے ہیں کون کون؟ اَسْسَمَاوَاتُ السَّبْعُوَ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اور جو چیز بھی ان میں ہے آپ دیکھیں کہ ایک سیل کے اندر جو مومنٹ یا ایک ایٹم کے اندر جو الیکٹران اور پروٹران کی مومنٹ ہے وہ سب کس کے حکم سے ہے؟ اور کتنی تیزی سے ہو رہا ہے یہ سب یہ سب اللہ کے حکم سے ہے تو یہ جو تیزی سے گھومنا پھرنا ہے نا اور حرکت میں رہنا بظاہر ساکت اور جامت چیزیں نظر آتی ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایک ارتیاش ہے ایک مومنٹ ہے اطاعت ہے یہ سب کام میں لگے ہوئے ہیں کوئی نہیں بیٹھا ہوا جو بظاہر بیٹھی جمعیوی چیزیں بھی نظر آتی ہیں وہ بھی دراصل مسلسل حرکت میں ہیں تو ایک تو سبحہ کا معنی یہ اور دوسرا معنی ذکر کے معنی میں تسبیح کرنا پاکی بیان کرنا تو ان کی تسبیح تسبیح حال بھی ہے اور تسبیح مقال بھی ہے تسبیح حال کیا ہے کہ اپنے وجود کے ساتھ وہ وہی کر رہے ہیں جو اللہ نے کہا کرو اور فوری فوری کر رہے ہیں تو سبحہ لہ السماوات السبع اور تسبیح مقال کیا ہے کہ وہ زبانی ذکر بھی کر رہے ہیں اپنی اپنی زبان میں جو بھی ان کی بولی اور کون کون ساتوں آسمان اور زمین اور ومن فیہنہ جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مزید تعقید سے فرمایا وَإِمْ مِنْ شَيْئِنْ اور نہیں کوئی بھی چیز إِلَّا مَگَرْ يُسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وہ تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ اگر پہلی تسبیح میں تسبیح حال و مقال ہے تو دوسری تسبیح تو خاص طور پر تسبیح مقال ہے تسبیح مقال کا کیا مانا قول یعنی زبان سے کیوں وَلَكِنْ لَكِنْ مُشْقِلْ یہ ہے کہ لَا تَفْقَهُونَ تم نہیں سمجھتے تسبیحهم ان کی تسبیح کیوں نہیں سمجھتے انسان باقی مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں سمجھتے شامش کیونکہ ہر ایک کی بولی فرق ہے ہر ایک کی تسبیح کا انداز فرق ہے ہر ایک کی زبان فرق ہے سٹائل فرق ہے ہمارا علم تو بہت محدود ہے نا ہم تو صرف جانتے ہیں اس گوشت کے ٹکڑے کی زبان کو جو ہمارے موں میں ہے یہ چند جانوروں کے موں میں لیکن باقی مخلوق کے لیے شاید ایسی زبان نہ ہو مگر جو بھی اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہمارا علم محدود ہماری عقل سمجھ محدود اس لیے ہمیں پتا نہیں چلتا اور پھر آپ دیکھئے کہ قرآن پاک سے بھی اس کی مزید ہمیں تائید ملتی ہے کہ سب ذکر کر رہے ہیں اور حدیث سے بھی لیکن ہم نہیں سمجھتے انہو کانا حلیمن غفورہ بے شک وہ بردبار ہے حلم والا ہے سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا غفورہ بخشش فرمانے والا ہے معاف کر دیتا ہے ہماری غفلت کو ہمارے ذکر نہ کرنے کو ہماری اطاعت نہ کرنے کو اب آپ دیکھئے کہ اگر کسی بھی جگہ سب لوگ کام کر رہے ہیں اور کوئی ایک صرف آرام فرما رہا ہو تو اس پر کتنا غصہ آتا ہے ہم آتا ہے فائر کر دیتا ہے اچھا علاج ہے اب آپ دیکھئے کہ ساری کائنات بھاگ رہی ہے دھوڑ رہی ہے کام کر رہی ہے کام کر رہی ہے ہر وقت لگی ہوئی لگی ہوئی اور انسان بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کے غصہ نہیں آتا ہے کہ سب سے زیادہ تو نیمت میں نے اس کو دیئے ہیں اور سب سے زیادہ سست بھی یہی ہے کچھ نہ کر کے دینے والا لیکن وہ فورا نہیں پکڑتا حلیمن بردبار ہے متحمل ہے حلم والا ہے دیکھتا رہتا ہے آپ بحیثیت ماں کے گھر میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ بچوں کو کوئی کام دیں اور کوئی ایک نہ کرے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کتنی بردباری دکھاتے ہیں ڈانٹے یا نہ ڈانٹے خود بھی تو کتنا غصے میں کھولنے لگتے ہیں اور اگر اس وقت کچھ نہ کہیں تو کہیں نہ کہیں ضرور نکالتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ساری کتاہیاں اور ہماری ساری نافرمانیاں دیکھ کے بھی ہمیں محلت دیتا رہتا ہے آگے بڑھنے دیتا ہے جو ہم منمانیاں کر رہے ہیں کرنے دے رہا ہے حلیمن غفورا بخشش کرنے والا ہے یعنی پھر معاف بھی کر دیتا ہے ہم تو نہیں کرتے کسی کو معاف لیکن وہ معاف بھی کر دیتا ہے اس لیے خاص طور پر یہ دو صفات آخر میں آئیں اور جہاں تک ہر چیز کی تسبیح کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں جہاں حضرت دعود علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کے ساتھ مل کے باقی مخلوق تسبیح کرتی تھی کیسے سورہ ساد میں آتا ہے آیس 18 میں انہا سخرنا الجبال ماءہو ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کیا تھا یسبحنا بالعشی والعبکار وہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے تھے اس کے ساتھ مل کے یعنی اللہ کی تسبیح پہاڑ دعود علیہ السلام کے ساتھ مل کر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور اسی طرح پرندوں کا ذکر بھی آتا ہے وَتَّيْرُ مَحْشُورَ پرندے سمٹ کے آ جاتے دعود علیہ السلام کو زبور ملی تھی زبور میں قوانین اور احکام نہیں تھے حمد کے ترانے تھے یعنی اللہ کی تعریف کی باتیں تھی اور کہا جاتا ہے کہ ایک سو پچاس چپٹرز یا ہمز کہلے آپ اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بہت خوبصورت دے رکھی تھی تو وہ زبور کس طرح پڑھتے تھے اب آپ یوں ہی سمجھئے کہ جیسے کوئی اچھی نظم ہو اچھی حمد ہو کوئی نات ہو اور پڑھنے والا بھی بہت خوبصورت آواز ہو تو وہ قیفیت کیا ہوگی یعنی پوری فضاء اس سے متاثر ہوگی تو دعوت علیہ السلام جب وہ حمد پڑھتے تھے بلند آواز سے تو آس پاس کی ہر چیز ان کے ساتھ شریک ہو جاتی تھی یسبحنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تسبیح کرتے تھے اس کے ساتھ کیونکہ اللہ نے حکم دے رکھا تھا یا جبال اووی بی ماہو وطیر اے پہاڑو اور پرندو تم رجوع کرو اس کے ساتھ انہیں مل جاؤ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ بقاعدہ ایک گونج ہوتی تھی تسبیح کی تو یہ تو قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے اسی طرح احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز سنوائی کس کی کھانے کی کھانے کے اندر سے سبحان اللہ کی آواز یہ بخاری کے اندر آتا ہے اسی طرح بخاری میں ایک اور روایت آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بیست سے قبل مجھ پر سلام کرتا تھا سلام بھیجتا تھا یعنی آپ وہاں سے گزرتے تو اس کے اندر سے آواز آتی اور وہ آپ کو سلام کرتا تھا اسی طرح ابو سعید خدری کی روایت ابن ماجہ میں ہے اور کتابوں میں بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنا ممبر تبدیل کیا تھا پہلے ممبر کس چیز کا تھا خجور کے تنے کا تھا جس پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو پھر آپ نے ایک خاتون سے کہا اور وہ جنگل کی لکڑی کاٹ کے اپنے بیٹے سے نیا ممبر بنوا کے لائیں تو جب نیا ممبر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے یعنی پرانے ممبر سے وہ خجور کے تنے سے بلک کر رونے کی آواز آ رہے ہیں حدیث میں آتا ہے یعنی ہچکیاں لے کے رو رہا ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر قرآن نہیں پڑھیں گے نہیں میرے پاس نہیں آئیں گے اور آپ اس سے ٹیک بھی لگایا کرتے تھے وہ ایک پلر کا کام بھی دیتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ٹیک نہیں لگائیں گے اور میرے پاس کھڑے ہو کر اب اللہ کیا ذکر اور لوگوں کو اچھی باتیں نہیں بتائیں گے وہ اس جدائی پر باقاعدہ رویا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام حیوانات جمادات نباتات کی اندر ایک خاص قسم کی سنس ہے سمجھ ہے بولنے کی قوت ہے ان کے بھی احساسات ہیں لیکن ان کا لیول فرق ہے فریکونسی فرق ہے اس لئے ہم نہیں سن سکتے اور وہ سنتے بھی ہیں جیسے آتا ہے نا کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے تو وہ مردہ جو چیختہ ہے جن و انس کے سوا ساری مخلوق سنتی ہمیں وہ نہیں سنوایا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم سن لیں تو ہم جی نہ سکیں ہمارا جینا محال ہو جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے آس پاس ہیں یہ قیامت کے دن گواہی بھی دیں گی اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو ہمارے حق میں گواہی دیں گی زمین بھی گواہی دیں گی وہ آتا ہے نا سورة یاسین میں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُ وَآَثَارَهُمْ تو آثار کیا ہے قدموں کے نشان جو زمین پر آتے ہیں بن سلمہ نے مسجد کے پاس شفٹ ہونے کے لیے کہا تو آپ نے فرما نہیں دیارکم دیارکم تُکتب آثارکم جہاں ہیں وہی رہو تمہارے قدم بھی لکھے جاتے ہیں آثار اور قیامت کے دن زمین گواہی دے گی يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا زمین کیا کرے گی تُحَدِّسُ بولے گی زمین بولے گی اپنی خبریں بتائے گی کیوں بے اَنَّا رَبَّكَ اَوْحَالَهَا کیکہ رب نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا اور جسے قرآن پاک میں بھی آتا کہ ہاتھ بولیں گے اور جلد بولے گی انسان کی تو اس وقت انسان کہے گا کہ تم کیسے بول پڑے یعنی انسان کے آزاد جب بولیں گے تو انسان پریشان ہوگا اور انہیں ملامت کرے گا اور کہے گا تم کیوں بول رہے تم کیسے بول پڑے تو وہ کیا کہیں گے اَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءِ ہمیں اس رب نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا اَنْتَقَ كُلَّ شَيءِ کیا مطلب اس کا ہر چیز کی بولی ہے ہر چیز کی اپنی اپنی بولی ہے اور اس پر بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ مختلف جو نباتات ہیں ان کے اندر سے جو ایسی ریز یا ایسی ساؤنڈز ہیں ان کو کسی طرح ریکارڈ کیا جائے یہ بتانی کہ انہوں نے کئی پڑھا ہے انہیں یاد نہیں لیکن یہ کہ جیپنی سائنٹسٹ نے ایسے سینسٹیو آلات بنایا ہیں کہ جو پیبلز کے پاس رکھ کر ان کی ساؤنڈز کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس میں آپ دیکھئے کہ ہارٹ بیٹ اور ہمارے اندر کی جو ساؤنڈز ہیں اور الٹرا ساؤنڈز جو ہیں وہ اگر کیچ ہو رہی ہیں اور وہ تصویر میں بدل رہی ہیں تو پھر باقی چیزیں تو مشکل نہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی یہ سب چیزیں دکھا سکتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا ان قریب ہم دکھا دیں گے ان کو اپنی آیات آفاق میں بھی یعنی پوری کائنات میں بھی اور ان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے یہ جو کچھ بتاتا ہے یہ سچ ہے یعنی حقیقت کی خبر دیتا ہے پھر اسی طرح معلوم نہیں آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے یعنی ابو سید الخدری کی کہ معزن کی آواز کو جو جن یا انسان یا درخت یا پتھر کوئی بھی چیز جو سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی یعنی معزن کی آزان کی آواز جہاں 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 تک جاتی ہے اور جو جو چیز سنتی ہے قیامت کے دن وہ اس کے حق میں گواہی دے گی تو گویا انسان تو سنتے ہی ہیں جن بھی سنتے ہیں ملائکہ بھی سنتے ہیں ہیوانات بھی سنتے ہیں آپ نے دیکھو گا کہ جو جانوروں کو ٹرین کرتے ہیں اور بعض تو بولتے بھی ہیں توتے وغیرہ اور اسی طرح نباتات اور جمادات یہ ساری چیزیں اپنے اپنے عالم میں رب العالمین پڑھا تھا نا اپنے شروع تو اپنے اپنے عالم میں اپنے اپنی دنیا میں ان کی اپنی ایک لینگویج ہے اپنی ایک زبان ہے جس سے وہ آپس میں بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی سکھائی تھی اس لئے وہ چونٹی جب بولی تو ان کو سن بھی گیا اور بات بھی سمجھ گئے تو یہ ساری مخلوق کیا کرتی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے سوچنے کا مقام اور غور کرنے کی بات کیا ہے کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لے کہ ہم اپنے عوقات میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے کتنا تر رکھتے ہیں ہم کتنی تسبیح کرتے ہیں روز کتنی دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں اور نہیں بھی کہتے تو بھی اللہ اپنا رزق روکتا نہیں وہ دیتا چلا جاتا ہے اپنی رحمتیں عام کرتا رہتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب تم پڑھتے ہو قرآن کو کس کی طرف اشارہ ہے خطاب کس سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں جعلنا ہم کر دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں بَيْنَكَ تمہارے درمیان وَبَيْنَ اللَّذِينَ اور ان لوگوں کے درمیان لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کیا ڈال دیتے ہیں حجاباً ایک پردہ مستوراً چھپا ہوا انویزبل جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اور کفار کے درمیان ہم ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا پردے کا کیا ختم اللہ وَلَا قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو جو مانتے نہیں ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان اور قرآن پڑھنے والے کے درمیان ایک پردہ اور ایک رکاوٹ حائل ہو جاتے ہیں جب پردہ حائل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے نہ کوئی چیز دیکھی جا سکتی ہے اور باز وقت نہ سنی جا سکتی ہے پھر ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے بہت دلچسپ روایت ہے حضرت اسمہ بنت ابی بکر روایت کرتی ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا اس کو خبر ہوئی کہ اس طرح کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور میری حجب کی جاری حجب کہتے ہیں شاعری میں شیر کے ذریعے کلام میں کسی کی برائی بیان کرنا عربوں کے ہاں دو چیزیں بہت مشہور تھی ایک قصیدہ اور ایک حجب قصیدے میں عام طور پر کیا ہوتا ہے تعریف ہوتی ہے مدح ہوتی اور حجم کیا ہوتا ہے کسی کی بتعریف ہی ہوتی ہے برائی بیان کی گئے ہوتی ہے تو اس نے کیا کیا دوا پیسنے والا پتھر اٹھایا کبھی دیکھا ایسا پتھر جس سے پہلے لوگ مرچے بھی پیستے تھے چٹنی وغیرہ سل بٹا نہیں ہوتا اس نے وہ اٹھایا اور آئی آپ کی طرف یعنی حرم میں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور پاس ہی حضرت ابو بکر بیٹھے تھے تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کو گوئے تلاش کر رہی اور بڑے غصے میں تو دیکھا کہ ابو بکر بیٹھے تو آگی فوراں حضرت ابو بکر دیکھتے ہی تھوڑے گھبرائے اور کہنے لگے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہی برے ارادے سے آئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو آپ نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں کچھ نہیں ہوتا یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی اور آپ قرآن پڑھنے میں مشغول ہو گئے قرآن پڑھنے لگے اور کیا ہوا وہ آئی اور ابو بکر سے باتیں کرنے لگی کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری حجو کی ہے تیرے دوست نے میری حجو کی ہے ابو بکر کہنے لگے لا ورب بہاد البیت ماہ جاکے نہیں اللہ کی قسم جو اس گھر کا رب ہے اس نے تیری حجو نہیں کی اس نے تجھے کچھ نہیں کہا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کچھ نہیں کہا کیونکہ آپ نے تو نہیں کہا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو بھی کہا ہے تو پھر کھڑے ہوکے شعر پڑھنے لگی مزممم کا ہم انکار کرتے ہیں اور اس کے دین سے ہم نفرت کرتے ہیں اور اس کے حکم کا ہم انکار کرتے ہیں بہت سخت لفظ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ سنا لیکن وہ آپ کو دیکھ نہ پائی اور واقعی نہ دیکھ پائی اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک فرشتہ حائل کر دیا جو نظر نہیں آرہا تھا اس کو تو جب اس نے دیکھا کہ وہ تو ہے نہیں یہاں اور ابو بکر نے مطمئن بھی کر دیا کہ نہیں اللہ کی قسم جو اس گھر کا رب ہے اور محمد نے تمہیں کچھ نہیں کہا تو وہ چلی گئی یہ کہتے ہوئی قد عالمت قریش انی بنت سیدہا قریش کو پتا ہے کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں میری کوئی حج کیا کرے گا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے ایک تو ان لوگوں کا تکبر اور ان کا انداز اور ان کی عورتوں کا انداز کیونکہ عرب کے معاشر میں ایک طرف اگر عورتوں کو زندہ درگور کرنے کی لڑکیوں کو رسم تھی تو دوسری طرف کچھ قبائل میں عورتوں کی بہت سے بھی تھی بہت پارفل رول ادا کیا عورتوں نے بھی وہاں اور اس میں خاص طور پر جو قریش تھے ان کی عورتیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ ہر ہر چیز میں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے شہر کے ساتھ تھی اور آپ کے خلاف لوگوں کو جا کے بھڑکایا کرتی تھی اور اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا جس پر اس کو بڑا ناز بھی تھا اور اس کو دکھا دکھا کے کہا کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس ہار کو بھی بیچ دوں گی یہ بھی بیچ کے لگا دوں گی اور جس جس کو آپ کے خلاف بہکانا پڑا پیسے دے کے بہکاؤں گی یعنی مال بھی خرچ کرنے والی تھی اپنے مشن میں ہجرت کے واقعے میں بھی یہ قصہ پڑھا تھا کچھ یاد ہے؟ جا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا تو آپ صورت یاسین کی یہ آیات پڑھتے ہوئے گھر سے نکل گیا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی بات کرنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے تو پڑھنے والے کے حق میں تو یہ بات ہوئی اور سننے والوں کی بدبختی کہ اَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی مَمَا يَزِيدُهُمْ اللَّهِ نُفُورًا وہی سیدھی سادھی بات جو باقی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو یہ ہے وہ حجاب مَسْتُور جیسے سورة القحف میں بھی فرمایا گیا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکے یعنی قرآن ان کے دل پر اترتا ہی نہیں ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے تو قریش کیا کہتے تھے قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَمِلُونَ حامیم السجدہ کی آیت پانچ وہ کہتے تھے تم جو مرضی قرآن پڑھ لو قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ہمارے دل پردوں میں اہلِ کتاب نے بھی کہا تھا کیا کہا تھا قُلُوبُنَا غُلْف ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں کئی پردیں ہیں ایک نہیں کئی ہیں لیئرز اپون لیئرز تو وہاں تک کچھ نہیں پہنچ سکتا تمہاری بات ہم نہیں سنتے تمہاری بات ہمیں کوئی اثر نہیں کرتی قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدُوْنَا إِلَيَّ جو تم باتیں کرتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی وَفِي آذانِ نَا وَقْرُنَا ہمارے کانوں میں بھی بوجھ ہیں ہماری شنوائی بھی کام ہے وَمِمْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے ایک غیر مرئی پردہ حائل ہے نو کمیونکیشن سننا ہی نہیں تو جب سننا تو پہلا درجہ ہوتا ہے نا ہدایت کا جب سننا ہی نہیں تو بھی سمجھنا کیا اور یہ کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے ایسے جب کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے کوئی سننا ہی نہ چاہے کیا سمجھ میں آیا آپ کو کیا ہوتا یہ یہ کیا قیفیت ہوتی جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس کو عام انداز سے بھی آپ سمجھیں کہ اگر آپ کو کسی سے نفرت ہو مثلا کیونکہ پیچھے کہا نا کہ وَمَا يَزِيدُهُمِ اللَّهِ نُفُورَةٌ اگر آپ کو کسی سے نفرت ہو تو اس کی بات آپ کو کیسی لگتی ہے سیدھی بھی اچھی بھی کیا لگتی غلط لگتی اور جو ہی وہ بولنے لگتے تو آپ کیا کرتے ہیں کان بند کرتے سننا ہی نہیں یہی چیز تھی یہی دشمنی اور مخالفت تھی اہل مکہ کی آپ سے کہ اتنا خوبصورت کلام اتنا بہترین کلام جب آپ پڑھتے تھے تو وہ کہتے ہمیں نہیں سننا لَا تَسْمَهُ لِحَاظَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِيهُ یعنی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن واقعی نہیں سننا چاہتے مجھے یاد ہے ایک مجلس کا حال میں خود اس میں موجود تھی اور وہ تمام یونیورسٹیز کی پروفیسرز کی تھی ایک سمینار تھا اس میں کوئی عام خاتون نہیں تھی سب یونیورسٹیز کے نمائندے تھے میں بھی اپنی یونیورسٹی کی طرف سے اس میٹنگ میں موجود تھی کچھ ویمن ایشیوز پر بحث ہو رہی تھی اور بہت ناروا قسم کی باتیں شروع ہو گئیں تو الحمدللہ ہمیشہ سے میرا طریقہ ہے کہ چھوٹا قرآن پاک ایک میرے بیگ میں ہوتا ہے کیونکہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو زبانی باتیں کرو ریفرنس نکال کر دکھا دو تو میں نے جب بہت باتیں ہو چکی ہیں ہو رہی تھی پہلے تو میں نے سنی پھر میں نے کہا کہ ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے میں نے بیگ سے قرآن پاک نکالا اور جو ہی میں نے آیت تلاش کر کے کہا کہ ایک لمحے کے لیے ذرا سنے تو انہوں نے کہا کہ پلیز اس کو بند کر دیں یہ نہیں سنائے ہمیں سب مسلمان تھی وہ دن تھا جب اللہ نے میرے اندر اتنی سٹرونگ ایک چیز ڈالی کہ اگر یہ لوگ نہیں سننا چاہتے تو مجھے کہیں اور سنانا ہے اب وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا کہ اب میری زندگی کا یہ مشن ہے کہ مجھے سنانا ہے یہ قرآن لوگوں کو اور میں نے ان سے شروع کیا جو سننا چاہتے تھے کہ جب ہم اپنے علم کے تکبر میں اتنے مبتلا ہو جائیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو کر مسلمان ہو کر علم کے اس درجے پہ پہنچ کر پھر ہم کہیں اس کو نہیں ہم سننا چاہتے ٹھیک ہے اللہ کے اور بندے ہیں اور پھر وہ مقام تھا کہ جب میرا آج تھا آج تھا انوستیس انٹرسٹ کم ہوا اور پھر ساتھی الہدا کا وجود اللہ نے دل میں ڈالا اور پھر قرآن جو تھا وہ ایک اوڑنا بچھونا جسے کہتے ہیں بن گئے کہ کیسے کیوں مسلمان اور سننا نہیں چاہتے تو پھر کس لی بولتے ہو اسلام کی خلاف اور آپ دیکھیں کہ یہ جو بھی سوہ کنٹروورسی چل رہی ہے نا اتفاق سے میں نے اتنے دن سے کوئی کارٹون دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی میں دیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی میں نے کہیں کوئی اس طرح کی سرچ کی کہ میں دیکھوں یہ کچھ آج اتفاق سے تھوڑا سور پس ٹائم تھا تو میں نے میل کھولی تو پہلی میل جو سامنے آئی اس میں وہ تصویریں بھی تھی تو آج پس ڈے تھا کہ جب میں نے دیکھا خر جو کچھ بھی تھا اس میں تو جو پہلا خیال میرے دل میں آیا کہ جس نے بھی یہ بنایا ہے اس کے امیجینیشن میں یہ چیزیں کیوں آئیں ہیں اس نے یہ ساری پکچر کہاں سے لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی تصویر آئی کوئی نہیں ہمیں دیکھ کر درست فرمایا آپ نے ہمیں دیکھ کر ہمارا طرز عمل ہمارا رویہ اور ہم نے اسلام کو جس طرح پورٹری کیا اور پھر کچھ دلوں کی نفرت ساتھ جو ہماری خلاف ہے وہ نفرت اور ہمیں دیکھ دے کے جو میجینیشن اسلام کی جو تصویر ان کے ذہن میں بنی وہ انہوں نے چھاپ دی اور پھر ہم اب غصے ہو رہے ہیں کہ تم نے یہ تصویر کیوں چھاپی ہے یہ تصویر انہیں بتائی کس نے ہے ہمارے ایکشنز نے بتائی ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں کسی کشتی میں بیٹھنے والے اگر خود اس میں سراخ کریں تو وہ کیسے بچ سکتی ہے اس کے لئے تو ڈوبنا ہی مقدر ہے تو ہم خود مسلمان ہو کر قرآن کا مزاق اڑاتے ہیں اسے سننا نہیں چاہتے ہم حدیث کا مزاق اڑاتے ہیں اگر قرآن کو معاف بھی کر دیں تو حدیث کا مزاق تو ایک عام کھیل بن چکا ہے سنتوں کا مزاق بھری مجلسوں میں بیٹھ کے اڑاتے ہیں تو پھر کس بات پہ نراز ہوتے ہیں ہم دوسروں کو بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو تو بدلیں ہم اپنے حال پہ تو غور کریں کہ ہمارے دل میں جو سچی محبت ہے وہ کدھر ہے ہم نے کیا کیا اگر سنت ہمارے ایکشنز میں ہوتی اگر ہمارے ربائیوں میں وہ سب خوبصورتی ہوتی تو اسلام کی خوبصورت تصویر سامنے آتی تو یہ مشکل باہر نہیں ہے مشکل ہمارے اپنے اندر ہے بہرحال انکار کرنے والے تو ہر دور میں موجود ہیں مزاق اڑانے والے تو ہر دور میں موجود ہیں لیکن ان کو جررت کیوں ہو موقع کیوں ملے کیوں ملے کیونکہ اگر میں اپنی چیز کی خود حفاظت کرنے والی ہوں تو کسی کو چرانے کا حقی نہیں کسی کو چرانے کی جررت نہیں اور اگر میں اپنی چیز کے بارے میں خود کیر لیس ہوں تو پھر جس کا جو جی چاہے کرے اس کے ساتھ تو مشکل ہمارے اپنے اندر ہے ہم مسلمان بھی ہیں اور ہمیں اسلام سے محبت بھی سچی نہیں ہے اور پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ محبت تو فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حجابم مستورا یہ حجاب مستور اس نفرت اور اس عداوت کا حجاب ہے کہ جسم انسان کی جس چیز سے زد ہوتی ہے اس کو تو ایک طرف اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے بھی سرگر میں عمل ہوتا ہے یعنی ایک طرف اپنے مفادات کا تحفظ اور دوسری طرف جس چیز سے دشمنی ہے اس سے دوری کا تاثر وَجَعَلْنَا أَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اور ڈال دیئے ہم نے ان کے دلوں پر پردے اَكِنَّا کِنَان کی جمع ہے مقنون چھپیوی چیز کو کہتے ہیں کاف نون نون کنن پیچھے پڑ چکے اَكِنَّةً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے اَنْ يَفْقَهُوهُ کہ اس کو سمجھ نہ سکیں اَنْ يَفْقَهُوهُ کہ اس کو سمجھ نہ سکیں لا یہاں مقدر اللہ يفقہوهُ تھا اصل میں کس کو؟ قرآن کو وَفِيَا ذَانِهُمْ وَقْرَا اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہیں بہرہ پن گرانی ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ اور جب تم ذکر کرتے ہو اپنے رب کا قرآن میں وَحْدَهُ اکیلے اسی کا یعنی ایک رب کا وَاللَّو مُو مُوڑ جاتے ہیں اَلَا عَدْبَارِهِمْ اپنی پیٹھوں پر نفورہ نفرت کرتے ہوئے مُو مُوڑ کر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ نہیں سننا چاہتے تو اللہ بھی نہیں سنوانا چاہتا حالانکہ قرآن کے الفاظ اور معنی دل اور کانوں اور ہر چیز کو بھانے والے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے زد کی کہ انہیں توحید کا ذکر جو قرآن میں ہے وہ پسند نہیں اللہ کی بات پسند نہیں شرک کی تردید پسند نہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوَ الَا عَدْبَارِهِمْ نُفُورَةً وَاللَّو کا کیا مانوتا ہے وَاللَّا يُوَلِّي مُو مُوڑ کر پیٹ پھیر کے چل دینا یعنی بدک جاتے ہیں بھاگتے ہیں نفرت کرتے ہیں اور نفورہ کا نافر کی جمع ہے یعنی نفرت کرنے والے تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کفر کرتا ہے انکار کرتا ہے اللہ دلوں پہ مور لگا دیتا ہے بَلْتَبْعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ یعنی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پردے ڈال دیئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کان کیوں بند کر دیئے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں انہیں سننے دینا چاہتا کیونکہ وہ خود سننا نہیں چاہتے ان کے اپنے دلوں میں ایک حسد ہے سورة النساء میں آتا ہے نا بَلْتَبْعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ اَسَّفْ فَانچْمَيْتَ فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اور البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدًا ان کے اپنے دلوں میں بیماری اللہ نے ان کے بیماری اور بڑھا دی اور ان سے توفیق اور صلاحیت چھین لی ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک خدا کا ذکر ان کو اچھا نہیں لگتا تو اس کے بارے میں سورة زمر میں بھی آتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اِشْمَعَزَدْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا اُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ان لوگوں کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی ایک اللہ کی بات ان کو پسند نہیں آتی کیوں کیا چاہتے تھے اصل میں غیر اللہ کی محبت جب دلوں میں اتنی جم جائے کہ ہر چیز وہی بن جائے تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور کا ذکر تو اچھا نہیں لگے گا نا چھوٹے بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ اپنی کسی دنیا میں مشغول ہوتے ہیں تو آپ انہیں کچھ بھی کہیں کھانا کھالیں انہیں دھیان دیں گے کچھ پڑھ لیں نماز پڑھیں کچھ کریں پرواہی نہیں ان کو کوئی دوسری چیز کا ذکر اب اچھا نہیں لگتا خواہو کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو اب اللہ کا ذکر تو دلوں کا اتمنان اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سرور ہے لیکن انہیں کیوں نہیں اچھا لگتا ان کے چہرے کیوں بگڑتے ہیں کیونکہ وہ کسی اور چیز کی محبت میں ایسے مبتلا ہیں یعنی غیر اللہ کی یا بتوں کی یا جس کا بھی جو بت ہے کسی کا مال ہے تو کسی کا اقتدار ہے تو کسی کے پتھر کے بوت ہیں جو بھی ہیں تو ان کو سب چھوڑنا یعنی توحید کا سبق ان کو اچھا نہیں لگتا توحید کی بات سے بدکتے ہیں سورہ شورہ آیت تھرٹین میں آتا ہے مشرقین پر بہت بھاری ہے وہ چیز جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو چلی آیت نمبر پورٹی سیون سے نحن اعلم بما يستمعون بہی ہم زیادہ جانتے ہیں جو کچھ بھی وہ کان لگا کے سنتے ہیں استمع بے کا مطلب ہے کان لگانا غور سے سننا اذ يستمعون الیکا جب وہ سنتے ہیں آپ کو یعنی آپ کی قرات کو یعنی اہل مکہ آپ کی قرات جب سنتے ہیں اور جس غرص سے سنتے ہیں جس مقصد سے سنتے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے وَإِذْهُمْ نَجْوَا اور جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں نجوہ کا روڑ جو ہے نون جیمباؤ ہے نجا کہتے ہیں کسی چیز سے الگ ہونے کو نجات پانے کو اور سرگوشی کرنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے الگ ہونا پڑتا ہے یا یہ کہ بیچ میں بھی اگر آپ ہوں تو ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے اس میں شریک نہ ہوں تو جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور سرگوشی عموماً کب کی جاتی ہے جب بات کسی سے چھپانا مقصود ہو مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ سے چھپ چھپ کر آپ کی خلاف جو باتیں کرتے ہیں اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ جب کہتے ہیں ظالم کیا اِن تَتَّبِعُونَ نہیں تم پیروی کر رہے اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا مَگر مَسْحُور شخص کی مَسْحُور کا لفظ سحر سے ہے مفعول کے وزن پر سحر والا اور مراد ہے اس سے جس پر جادو کیا گیا ہے اور جس پر جادو ہو وہ شخص کیسا ہوتا ہے یعنی بیمار ہم کہ تم ایک نعوذ باللہ ان کے خیال میں ذہنی مریض یا فریب خردہ شخص یا خود سے خود باتیں گھڑنے والے شخص کی پیروی کر رہے ہو سورة المؤمنون آیت 25 میں بھی آتا ہے اِن ہوا اِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّ یہ ایسا شخص ہے جس کو جنون لاحق ہو گیا ہے مجنون کہہ کر آپ کو پکارتے کہ آپ چکے عقلی طور پر درست نہیں اس لیے آپ قرآن کی شکل میں ایسی باتیں گھڑ کے ہمیں سنا رہے ہیں یعنی پہلی بات تو یہ کہ قرآن سننا نہیں چاہتے تھے نمبر دو اگر سنتے بھی تو بدنیتی سے سنتے اور سننے کے بعد آپ کی خلاف باتیں کرتے اور ان باتوں میں خاص طور پر کیا بات تھی کہ آپ ایک مجنون شخص ہیں اور قرآن کی باتیں انہیں نہ سمجھی کی باتیں لگتی اللہ تعالیٰ فرماتے انظر دیکھو دیکھو تو صحیح کس طرح انہوں نے آپ کے لئے مثالیں بیان کی آپ کو کس چیز سے مثال دے رہے ہیں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان کا حال تو دیکھو امثال کس کی جمع ہے مثال کی یا مسل کی مثال کی ٹھیک ہے مثال کی نہیں مثال کی کیا ہوتی ہے امثلہ انظر پس نہیں وہ استطاعت رکھتے راستے کی یعنی درست بات کی وہ اپنی ہی باتوں کے پھندے میں اس طرح آ چکے ہیں اپنی ہی باتوں میں کچھ اس طرح ٹرپ ہو چکے ہیں کہ اب انہیں صحیح رستہ بھی نہیں ملتا کیونکہ ان کی کوئی ایک بات تو تھی نہیں کوئی ایک کہنا تو تھا نہیں کبھی ایک بات کہتے کبھی دوسری کہتے کبھی تیسری کہتے اب وہ اپنی ان کی کنڈیشن یہ سٹیٹ ایسی ہے کہ ایک ٹوٹل کنفیوجن میں ہے اور اصل بات سے بہت دور نکل گئے ہیں حق سے بہت دور چلے گئے ہیں اور یہ ہر اس شخص کی کیفیت ہوتی ہے جو بے دلیل اندہ دھنگ باتیں کرے بے سوچے سمجھے بولے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں جو مو سے نکالتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ عام طور پر ایسے کب ہوتا ہے اندہ دھنگ بولنا کسی کی مخالفت میں کسی کی خلاف کسی سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے جو مو میں آیا بول دیا یعنی جذباتیت میں جو دل میں آیا کہہ دیا اب یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے ان کے دلوں میں تکبر تھا ان کے مفادات کے خلاف تھی آپ کی تعلیم ان کے عقائد کے خلاف جاتی تھی آپ کی باتیں ان سب کی زبانیں بند ہو گئی تھی قرآن جیسے کلام کے سامنے آنے کی وجہ سے شاعر شاعری کرنا بھول گئے تو ان وجوہات کی بنا پر ان کے دلوں میں ایسا غصہ ایسا غم اور ایسی نفرت تھی آپ کے بارے میں کہ یہ اس نفرت اور جذبات میں آ کر سخت ناروا باتیں کرتے اور پھر وہ ایسی ایسی باتیں انہوں نے مو سے نکالی کہ اب ان باتوں کو واپس لینا اور ان کو غلط کہنا اور حق کو مان لینا اب ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا ضلو ضعاد لام لام کیا مانا ہوتا ہے ضلہ کا راستے کے نشان گم کر دینا یعنی سہرہ میں جاتے ہوئے آپ کبھی ریت پہ چلیں اگر ریت پہ چلیں تو جو پاؤں کے نشان ہوتے ہیں وہ کتنی در باقی رہتے ہیں وہ تھوڑی در ہوا چلتی ہے تو پھر وہ برابر ہو جاتی ہے ریت یعنی نشان قائم نہیں رہتے بہت ٹیمپریری نشان ہوتے ہیں اسی لیے سہرہ میں اکثر لوگ گم جاتے کیونکہ سہرہ میں اگر کوئی درخت نہیں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے لوگ نشان پکڑے اور اگر سورج ہو تو بعض اقتر سورج کی ڈائریکشن رات کو ستاروں کی ڈائریکشن پہ لوگ چلتے ہیں مسافر جو ہوتے ہیں لیکن بعض اقت ایسا ہوتا ہے کہ بادل بغیرہ کی وجہ سے نہ سورج ہے اور نہ ستارے ہیں تو اب آپ چل رہے ہیں تو کدھر کو جا رہے ہیں اور اگر آپ واپس جانا چاہیں تو بھی نہیں پتا چلتا کہ چلے کہاں سے تھی کیونکہ وہ رستہ کیا ہو گیا آثار گم ہو گئے تو دلہ کا معنی ہوتا ہے راستہ کھونا آثار مٹ جانا نشانی مٹ جانا کہ آپ چلے کہاں سے تھے آپ واپس بھی نہیں ماں آ سکتے اب یہ آپ کے خلاف جس طرح باتیں کر رہے تھے اپنی کہیں ہوئی بھی بھول جاتے تھے کہ ابھی کیا کہا تھا تو ابھی اپنی بات کی تردید کر رہے ہیں ابھی ایک بات کہنے تو ابھی دوسری کر رہے ہیں کسی ایسے شخص کا تصور لائیے ذہن میں جو غصے اور جذبات میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہو تو اگر آپ ان باتوں کے انیلائز کریں تو نتیجہ یا اخلاصہ کیا ہوتا ہے اس میں نانسنس بیمانی قسم کی باتیں یہی یہاں کہا جا رہا ہے انظر کیفا دربو لکا الامثال فدلو فلا يستطیعونا سبیلا اور ایسی حرکتیں اور ایسی نادانی کی باتیں ایسی جذباتیت انسان کو حق سے بہت دور کر دیتی ہے ہدایت سے بہت دور کر دیتی ہے سچائی سے بہت دور کر دیتی ہے پھر ایسے لوگوں کے پلٹنے اور ہدایت پر آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور بعض اوقات بالکل ہی نہیں ہوتے فلا يستطیعونا سبیلا ہدایت نہیں پاسکتے وقالو اور وہ کہتے ہیں کون مشرکون آخرت کے ناماننے والے منکرین اَئِذَا كُنَّا کیا جب ہم ہو جائیں گے اِزَامًا حَدِّيَا انہی سارا گوشت ہمارا ختم ہو جائے گا صرف حڈیاں باقی رہیں گی اور حڈیاں بھی کیسی وَوَرُفَاتًا اور وہ سیدھا حڈیاں چورا چورا ریزا ریزا ابن عباس کہتے ہیں غبار یعنی مٹی میں مل کے ایسی مٹی ہو جانا کہ ہوایں اڑائے لئے پھریں کچھ بھی باقی نہ رہے رفات رے فیتے سے ہے یعنی گلی ہوئی چیز اور ایسی چیز جو ریزا ریزا ہو کے بکھر جائیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری حڈیاں حڈیاں رہ جائیں گی اور حڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی اور پھر وہ چورا چورا ہو جائیں گی غبار بن کے اڑ جائیں گی اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا کیا بے شک ہم البتہ جی اٹھیں گے ایک نئی پیدائش میں کیا ہم پھر پیدا ہوں گے دوبارہ اٹھیں گے مبعوث کا کیا مانا ہے بَعَثْ بِعَنْثَا دوبارہ جی اٹھنا ہو خَلْقًا جَدِيدًا ایک نئی پیدائش میں پھر نئے سرے سے بنیں گے ہم یہ کیسے ممکن ہے جیسے سورة النازعات میں آتا ہے يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّ عِزَامًا نَخِرَةِ قَالُوا تِلْكَئِ ذَنْكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ کہ جب ہم بسیدہ بھربری پرانی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے سورة یاسین میں بھی آتا ہے قَالَ مَنْ يُحْيِي لِزَامًا وَهِيَ رَمِيمُ کون اٹھائے گا کون جوڑے گا انہڈیوں کو جب یہ بلکل بسیدہ پرانی ہو جائیں گی قُلْ كُونُ حِجَارَةً اَوْ حَدِيدَةً قُلْ کہہ دیجئے کونُو ہو جاؤ حجارةً پتھر او حدیدہ یا لوہہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہہ بن جاؤ اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ یا ایسی مخلوق جو بہت ہی بڑی ہے جو تمہارے دلوں میں ہے یعنی اس سے بھی بڑی کوئی مخلوق بن جاؤ اَوْ خَلْقًا یا مخلوق مِمَّا اس سے جو یکبر بڑی ہو فِي صُدُورِكُمْ تمہارے دلوں میں تمہارے دلوں میں سینوں میں خیالات میں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو دوبارہ زندہ کیا ہی نہیں جا سکتا جو زندگی کو خبول ہی نہیں کرتی وہ بن جاؤ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹی کے اندر حیات کی صلاحیت ہے زندگی کی صلاحیت ہے اگر آپ اس میں پانی ڈالیں تو وہ پھولنے لگتی بڑھنے لگتی بیچ ڈالیں تو وہ پیدا ہونے لگتا ہے لیکن پتھر میں صلاحیت بہت کم ہے اگر آپ اس پر پانی ڈالیں تو بہ جائے گا اگر آپ اس کو موو کرنا چاہے تو مشکل ہے لوہا اسی طرح فرمایا کہ تم چاہے پتھر بن جاؤ لوہا بن جاؤ یا کچھ اور بن جاؤ جس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ اس کو زندہ نہیں کیا جا سکتا تو بھی ہم تم کو زندہ کر لیں گے تم صرف ہڈیوں کی بات کرتے ہو ہڈیوں کو جوڑنا اور دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے مٹی سے تو تم پہلے پیدا ہوئے اگر تم اب مٹی بن گئے تو دوبارہ بننا کیا مشکل ہے فسیقولونا پسند قریب وہ کہیں گے من یعیدونا کون ہمیں لٹائے گا دوبارہ یعنی پھر یہی کہیں گے ایک ہی رٹ لگائی ہوئے قل اللبی کہہ دیجئے وہ ذات فطرکم جس نے پیدا کیا تم کو اول مرہ پہلی بات پہلی مرتبہ جب تم کچھ نہ تھے جس نے ابتدا کی وہی تمہارا اعادہ بھی کرے گا وہی ریپیٹ کرے گا وہی دوبارہ کرے گا فسیون غدون ایلیکا فپس سا انقریب یون غدون وہ ہلائیں گے نون غین اغضاد نغد اوپر نیچے یا نیچے اوپر حرکت دینا جھٹکانا یا ہلانا کیسے کر کے دکھائیں مجھے بڑے مانی خیز انداز میں سر کو اوپر نیچے یا نیچے اوپر کرنا فسیون غدون ایلیکا پس انقریب وہ مٹکائیں گے یا جھٹکائیں گے یا ہلائیں گے ایلیکا آپ کی طرف یعنی دیکھ کر رؤوس ہم اپنے سروں کو یعنی مزاک اڑانے کے طور پر یا تعجب سے بڑے مانی خیز انداز میں سر ہلائیں گے وَيَقُولُونَ اور ساتھ کہیں گے مَتَا هُو وہ ہوگا کب ٹھیک ہے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے لیکن کب ہوں گے یعنی اب اصل نکتے سے ہٹ رہے ہیں مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ قُلْ قُلْ کہہ دیجئے کیا عَسَا امید ہے اَيَّكُونَ قَرِيبًا کہ ہو وہ قریب ہی وہ دن دور نہیں وہ بہت قریب ہے کیا دوسری زندگی جیسے سورة المعرج میں آتا ہے آج ساتھ میں اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا وہ اسے دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں تو بہرحال یہاں پر ان کے اعتراض اور ان کے استحضاء اور ان کے ایک مزاق کا جواب دیا گیا ہے اور وہ کیا ہے کہ دوبارہ انسان کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہا گیا کہ کچھ بھی تم بن جاؤ وہ دوبارہ پیدا کر لے گا یہ سب سن کے پھر کیا کہتے ہیں مَنِيُوِدُنَا کون کرے گا کہا وہی کرے گا جس نے پہلی دفعہ کیا تھا سورة الروم ٹونٹی سیون میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَبْدَوْ الْخَلْكَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ کہہ دیجئے کہ جس نے خلق کی ابتداء کی وہی اس کا دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے کیا دوسری دفعہ پیدا کرنا ہے کیونکہ جو چیز نہ تھی پھر وہ ہوئی اب وہ نہیں تو پھر دوبارہ اس کا لٹانا تو آسان ہے یعنی اس کی ساری پلاننگ ڈیزائن ہر چیز ہے یعنی کوئی بھی کام دوسری دفعہ کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت پہلی دفعہ کرنے کی اور پھر ان کے انداز کا بھی یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ کس طرح آپ کا مزاک اڑا کے سر ہلا ہلا کے اور بہت مانیخیز انداز میں مزاک اڑاتے وہ پوچھتے ہیں کب ہوگا پھر اگر ہوگا تو تو انہیں آپ ایک ہی بات کہیں کہ وہ قریب ہی ہے ہو جائے گا اور واقعی جب قیامت آئے گی تو انسان کیا سمجھے گا کہ دنیا میں کتنا رہا اللہ بستم اللہ عشر اللہ یوم چند گھڑیا یوم یدعوکم جس دن وہ بلائے گا تم کو کیسے بلائے گا اللہ تعالی خود یہ اسرافیل کی زبانی اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سور پھونکر فتستجیبونا تو تم جواب دوگے تم بات مان جاؤگے استجابہ کا لفظ جانا یہ جیم باؤ بے سے ہے جوب کس کو کہتے ہیں یاد آپ کے جاب السخرہ بالواد چٹانے تراشنے کو قطع کرنا کٹنے کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے فتستجیبونا تو کیا مانا تم جواب دوگے یعنی اگنور نہیں کر سکوگے بھاگ نہیں سکوگے بلکہ تمہیں سرندر کرنا ہوگا بحمد ہی اس کی حمد کے ساتھ یعنی اس کا حکم مانوگے حساب کے لئے حاضر ہو جاؤگے وَتَزُنُّونَ اور تم سمجھ لوگے اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلَ نہیں تم ٹھہرے مگر بہت کم قلیل قیامت کے طویل دن کے مقابلے میں دنیا کی ساری زندگی کیا ہے قلیل یہاں تو نہ دنوں کی بات ہے نہ گھنٹوں کی صرف قلیل بہت ہی تھوڑا رہ کے آئیں تو مراد یہ ہے کہ اس رافیل کی زبانی جب اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں سے نکال کر میدانِ قیامت کی طرف حساب لینے کے لئے طلب کرے گا تو تم اس کی دعوت کو قبول کر لوگے اور فوراً اس کی حمد کے ساتھ اٹھ جاؤگے یہاں ایک بات یاد رکھئے کہ مومن اسی طرح قبر سے اٹھیں گے جیسے ہر روز بستر سے اٹھتے ہیں کیسے اٹھتے ہی کیا کہتے ہیں الحمد للہ اللذی احیانا بادمہ اماتنا وعلی النشور اور کافر یا ویلتنا من باسنا من مرقدنا حازا ہائے افسوس ہم پر یہ کس نے اٹھا دیا ہمیں ہمارے بستروں سے جیسے کچھ لوگ صبح اٹھتے ہوئے بہت تنگ کرتے ہیں ہم؟ کہ ہائے خرابی ہماری کیوں الارم بج گیا اور کیوں ہمیں اٹھا دیا گیا تو اٹھتے ہی سب سے پہلے الفاظ جو مو سے نکلنے چاہیے وہ کیا ہیں؟ الحمد للہ شکر اللہ کا جس نے یہ دن دیا یہ زندگی دی ہم؟ تو اسی طرح مومن وہ لمبی نیند کے بعد قیامت کے دن بھی الحمد للہ کہہ کے پکارتے ہوئے اٹھیں گے فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِهِ ایک آواز آئے گی اور جیسے الارم بچتا ہے تو ایسے الارم بچتے ہی تم فوراً اٹھو گے اور الحمد للہ کہو گے لیکن کہا جاتا ہے کہ کفار جب اٹھیں گے تو ان کو توفیق نہ ہوگی حمد کی بلکہ کیا کریں گے وہ؟ یا وَيْلَنَا مَنْ بَعْسَنَا مِمْ مَرْقَدِنَا حَاذَا حسرت کے ساتھ اٹھیں گے کہ اب تو ایک اور نئی مصیبت آگئی اور یہ آپ دیکھیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی حکیر ہے بہت چھوٹی یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کہیں بھی ٹیمپریری طور پر رہ رہے ہوں جیسے مثلاً یہاں آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ چار گھنٹے پانچ گھنٹے مس تو کوئی بھی تکلیف ہو رہے تھک رہے ہوں کوئی چھوٹا آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی درکی تو بات ہے چلی جانا ہے ابھی ابھی چلے ہی جائیں گے خیر ہے بھوک لگے اچھے چلے جائیں گے واشروم نہیں ملا اچھے چلے جائیں گے ہر چیز میں ذہن میں کیا چیز آتی حل سولوشن کیا ہوتا ہے آپ کے جانا ہی ہے نا کیا فرق بڑتا ہے کون سے یہاں بیٹھنا ہے اسی طرح جو شخص یہ دنیا کی زندگی اس سوچ کے ساتھ گزارتا ہے تو اس کو ہر دکھ تکلیف مشکل بہت معمولی لگنے لگتی کوئی بھی چیز جو بودر کرتی دیکھیں جتنا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنی اتنی پریشانیاں بھی بڑھتی جاتی جن لوگوں کو نہیں پتا کہ دعا ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دے وہ این سڑک کے بیچ میں دعا میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو پروائی نہیں ہوتی کوئی پولوشن کا خطرہ ہی نہیں کسی چیز نہ مکھیوں سے کوئی پریشانی ہے نہ کوئی گرد سے ہے نہ پولوشن سے ہے نہ کسی اور چیز سے ہے نہ ان کو یہ پرواہ ہے کہ ہماری ڈائٹ میں کیا ہے اور کیا نہیں وہ جی رہے ہیں فکر ہی کوئی نہیں کیونکہ علم نہیں ہے لیکن جو جو آپ کو پتا چلتا جاتا ہے یہ چیز نقصان دے اور وہ نقصان دے اور یہ ایسے اور وہ اور پھر ایک چیز آپ سیکھتے ہیں اور وہ تھوڑے دن کے بعد ڈس اپروف کر دی جاتی ہے کہ اب ایسا نہ کریں یہ بہت نقصان دے ہیں یہ نہ کھائیں وہ نہ پییں ایسے نہ سویں ایسے نہ چلیں یوں ہڈیاں خراب ہو جائیں گے یوں نہ بیٹھیں پوسٹر خراب ہو جائے گا فلانہ کرے فلانہ کرے تو زندگی ایک عذاب بن کے رہ جاتی ہے یعنی ویسے ہم بڑے آزاد بنتے ہیں لیکن آزاد کچھ نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارے اوپر بہت ساری پاہ بندی ہیں جو خود ہمیں اپنے اوپر قائم کرنی ہوتی ہے اپنی صحت اور اپنی حفاظت کے لیے اب یہ پہنے بغیر باہر نہ نکلیں وہ پہنے سو جنجٹ ہیں اب ایسے میں انسان پھر بھی خوف میں رہتا ہے یہ کھا لیا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے اگر وہ کھا لیا تو کینسر نہ ہو جائے وہ کر لیا تو وہ نہ ہو جائے ہر وقت کوئی نہ کوئی سلسلہ چلے ہی رہتا ہے فکر مندی کا لیکن اگر انسان کو یہ بتاؤ پھر انسان اس کی فکر زیادہ کرنے لگتا ہے جو آگے آ رہا ہے اور اس کی فکر بس ضرورت کی حد تک احتیاط بس اور باقی فکر سب وہاں کی لگ جاتی لیکن اس سوچ کا لانا ایک مشکل کام ہوتا ہے اس میں وقت لگتا ہے بار بار اپنے آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے اچھا یہ سب ٹھیک نہیں کتنی بھی رہتیں کتنے بھی آرام اور کتنی بھی نعمتیں ہوں پھر بھی سات مسائل ہیں تو انسان کیا سوچے چند دن کی تو بات ہے چلے تو جانا ہی اچھے حال والے بھی چلے گئے اس میں بھی چلے گئے اس میں کوئی بیماری ہو کوئی تکلیف ہو کوئی کچھ ہو چلے جانا نا تو کیا ہے چلے جانا اب آپ دیکھئے کہ ایک جگہ پر تو آتا ہے کہ قیامت کے دن جا کر لوگ کہیں گے کہ ہم دس دن رہ کے آئے دوسری جگہ پر آتا ہے کہ ایک دن کی بات آتی یہاں آتا ہے لبستو ملا قلیلا ایک اور جگہ آتا ہے ما لبیسو غیرہ سا وہاں کہیں گے ہم تو بس ایک گھڑی ایک منٹ ٹھائر کے آئیں اور اگر دیکھا جائے تو آخرت کے مقابلے میں یہ ساری زندگی ایک منٹ سے بھی کم ہے کیونکہ ان لیمٹیڈ کے ساتھ لیمٹیڈ کی کیا رشو کیا تناسب ہے ایک طرف ان لیمٹیڈ اور ایک طرف لیمٹیڈ لیمٹیڈ کو ان لیمٹیڈ کے ساتھ اگر آپ نسبت دیں تو کیا بنے گی تقسیم کریں اس کو کیا نکلے گا یعنی ایک اور اس کو آپ ڈیوائیڈ کرتے 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 کتنی فرکشن باقی رہ جائے گی کیا رہ گا nothing nothing غیرہ سا وہاں جا کے کہیں گے لمحہ second اور وہ بھی نہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ قیامت کے آنے میں کتنی دیر لگے گی وما مرسعات اللہ کلمحم بالبصر او ہوا اقرب بس اتنا سا کھیل تھا سب ختم وَتَظُنُّوْنَا اور تم کو یقین آجائے گا اللہ بستو ملا قلیلا کہ تم بہت تھوڑا رہ کے آئے ہو کاش تمہیں وہی پتا چلتا وَقُلِّ عِبَادِي اور کہہ دو میرے بندوں کو میرے بندے کون ہیں میرے بندے اللہ کچھ بندوں کو اپنے بندے کہتا ہے عباد الرحمن کہتا ہے عبادی کہتا ہے اور کچھ کو کہتا ہے عبادل لنا ایک عبادی ہے یہ مضاف مضافلہ ہے اچھا تو میرے بندے مومن بندے اللہ کے پیارے بندے ان کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے دیکھئے آپ شامل ہیں اس میں یا نہیں يَقُولُ وہ کہا کریں اللَّتِ وہ بات ہی احسن جو سب سے اچھی ہے میرے پیارے بندے پیاری باتیں کیا کریں احسن باتیں کیا کریں احسن سے مراد یہاں دو چیزیں ایک تو اللہ کی طرف بلانا اسلام کی دعوت کلمہِ طیبہ کی دعوت یہ کیا ہے سب سے اچھی بات ہے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے وَعَمِلَ سَالِحًا خود بھی اچھے کام کرے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سکتا کیا کہا جا رہا ہے میرے بندے اچھی بات کہا کریں یعنی لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کریں ایک معنی تو یہ ہوا دوسرا معنی یعنی ایک خاص معنی ہے یعنی اسلام کی تبلیغ اور دعوت اور دوسرا عام معنی کہ عام روز مرہ کی گفتگو میں بھی کیا کریں اچھے کلمات اچھے الفاظ اچھا انداز اور نرمی کی بات کیا کریں قُولُوا لِلنَّا سِ حُسْنَا کیوں بچہ یہ ہے کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ بے شک شیطان ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے کس کے ذریعے بات کے ذریعے ایک بات فتنہ بن جاتی ہے اور لوگوں کے اچھے بلے تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں ایک بات ینزغو کلس جو ہے نونزِ غین سے ہے نزغہ کا مانا ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان فتنہ فساد برپا کرنا شاہر اٹھانا بگاڑ پیدا کرنا شیطان ان کے درمیان بگاڑ پیدا کر دیتا ہے فتنہ اٹھا دیتا ہے آپس کی لڑائیاں کروا دیتا ہے کس سے غیر احسن بات سے اگر اچھی بات نہ کی جائے یعنی شیطان تحاک میں لگا ہوتا ہے کہ کہاں سے اس کو بٹکاؤں کیونکہ تم ملاتی انہم من بین ایدیہم و من خلفہم و ان ایمانہم و ان شمائلہم یعنی چاروں طرف سے وہ تاڑ رہا ہوتا ہے کہاں سے یہ بندہ کمزور پڑا اور فور رن ٹپک پڑتا ہے اور سب سے پہلے وہ ایسی بات زبان سے نکلواتا ہے کہ جس سے دو لوگوں کی تعلقات خراب ہو جائیں وہ ہوتی ایک بات ہے یہ ایک لفظ ہے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایک بڑا فتنہ فساد بن جاتا ہے یعنی زبان کی ذرا سی بے اعتدالی شیطان کو بیچ میں گھس آنے کا موقع دے دیتی ہے اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے تو پھر نتیجہ کیا ہے کہ باہمی گفتگو خواد دینی موضوع سے متعلق ہو یا دنیاوی موضوع سے متعلق کس طرح کرنی چاہیے ایک دوسرے کے عدب و احترام کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے اچھے انداز میں ورنہ شیطان اچھی بات کا بھی نتیجہ کیا کر دے گا بگاڑ دے گا بگاڑ پیدا کر دے گا نتائج کچھ سے کچھ ہو جائیں گے اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّم مُبِينَ کیونکہ شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے کھلا م کھلا اس میں آپ دیکھئے کہ ہمارے دین اور دنیا دونوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہمیں دیا گیا ہوں چھو ہمارے دین کی بات ہے نا دین کی تبلیغ کو میں ہمیشہ ایسے ہی لیتی ہوں جیسے کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اب آپ دیکھئے کہ ایک پروڈکٹ کو کوئی اگر سیل کرنا چاہتا ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اشتہار کیسے ہوتے ہیں سب سے خوبصورت ٹیلیویجن پر کیا ہوتا ہے خواہ چیز کتنی بھی بیکار کیوں نہ ہو اشتہار سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے کیونکہ وہ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بیچنا ہوتا ہے کچھ اور اچھی سے اچھی بہترین بات یعنی قرآن کی بات اور دین کی بات اور اسلام کی بات اور لا الہ الا اللہ کی بات یہ تو بزاتے خود بھی بہت خوبصورت بات ہے لیکن اگر اس کو خوبصورت انداز میں پیش نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے الٹا لوگ دین سے دور بھاگ جاتے ہیں اسی لئے کیا کہا کہ ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمتی والمعوزت الحسنتی وجادلہم باللتی ہی احسن سورة الانکبوت 46 میں فرمایا ولا تجادلو اہل القتاب الا باللتی ہی احسن نہ جھگڑو اہل کتاب سے مگر اس طریقے پر جو سب سے اچھا ہو یعنی اہل کتاب سے بات نہ کرو مگر یہ احسن اب آپ دیکھئے کہ اگر اہل کتاب سے بات کرنے کے لئے یہ پابندی ہے اور یہ جھگڑے کے موقع پر ہے جدال کے موقع پر تو مومن کا مومن سے معاملہ ہوتے وقت کیا ہونا چاہئے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے حدیث میں آتا ہے المسلم و اخل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا يظلمه و لا يخذله نہ اس پہ ظلم کرتا نہ وہ اس کو چھوڑتا ہے التقوی هاہنا پھر آپ نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ بعض وقت آپ ایک اچھی بات کرتے کرتے کوئی ایک بیچ میں ایسی گڑ بڑ کی بات کر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سارا کھیل بگڑ جاتا ہے مثلاً اگر کوئی دکاندار کچھ بیچ رہا ہے بیچ رہا ہے بتا رہا ہے بتا رہا ہے فائدے اور آپ بالکل خریدنے کے قریب ہوتے اتنے میں کوئی ایک بات کہہ دیتا ہے تو آپ سودہ چھوڑا تھے تو اسی طرح دین کے لیے بھی آپ اچھی طرح بتاتے 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 کسی ایک موقع پر جنجلہ اٹھتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کھیل بگڑ جاتا ہے اب اس میں عامتار پر بگاڑ کیا ہوتے ہیں دین کے معاملے میں اس کا جواب اگلی آئے ربکم عالم بکم بہت زبردست جواب ہے تمہارا رب تمہیں زیادہ جانتا ہے ایشاء یرحمکم اگر وہ چاہے تو تم پہ رحم کر دے و ایشاء یعذبکم اور اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دے وما ارسلنا کعالیہم وکیلا اور نہیں بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو ان پر کارساز کیا مطلب اس بات کا بات یہ ہے کہ جب آپ دین کی تبلیغ کرنے لگتے ہیں تو عموماً لوگ آپ سے الٹے سیدھے سوال کرنے لگتے ہیں اور ان سوالات سے بعض اوقات جنجلا ہٹ ہوتی ہے ایریٹیشن ہوتی ہے اور انسان بعض اوقات غصے میں بعض اوقات جذبات میں بعض اوقات کسی بھی طرح بے احتیاطی اور بے اتدالی سے ایسے جواب دے دیتا ہے کہ جس سے دوسرے غلط مطلب نکال لیتے ہیں یہ اپنے مقاسد پورے کرتے ہیں مسئلہ آپ دیکھئے کہ اگر آپ کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ اسلام لے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں داخل ہوگے مسئلہ اور وہ آپ سے کہے اچھا امان اتنی پڑھا تھا تو کیا وہ جہنم ہے اب آپ کیا کہیں گے کیا کہیں گے جی ربکو ما الہ مبکو یہ جواب ہونا چاہیے لیکن بہت سے لوگ وہاں مفتی بن بیٹھتے ہیں وہ فوراً اس بات کے دلائل دینے لگتے ہیں کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سارے کافر کا انجام یہ ہوگا لہٰذا تم یہی سمجھو اب آپ خود سوچیں کہ کسی کو یہ کہنا کہ تمہارے ماں باپ چونکہ ایسے تھے لہٰذا وہ جنت میں نہیں جا سکتے تو وہ شخص مسلمان ہوگا یعنی یہ صرف میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں اسی طرح کی بہت سی ایگزامپلز ہو سکتی مثلا یعنی اہم طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ چونکہ ہم کہتے ہیں ہم بہت سچے ہیں اور ہم بالکل حق بات کہہ رہے ہیں اور ہم تو قرآن کی آیت پڑھ کے شنا رہے ہیں تم کو اور ہم تم کو یہ فلان حدیث سے دلیل دے رہے ہیں لہٰذا نہیں مانتے تو نہ مانو انہی ایسے بھنڈے طریقے سے اسلام کی بات کریں گے کہ جسے کرنا ہوگا وہ بھی نہیں کرے گا کیونکہ لوگ فوراں ڈیفنسیو ہو جاتے ہیں اپنا آپ کو پروٹیکٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے تو یقول اللہ تیہی احسن پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ صرف دماغ کو نہیں دل کو بھی اپیل کرنے والی بات کرو ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمتی والمعزت الحسنتی دماغ کو بھی اور دل دونوں کو لگنی چاہیے بات یہ ہے بہترین طریقہ کچھ مبلغ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف فلس پہ پیش کرتے رہتے یہ صرف دلیلیں دیتے رہتے وہ دلوں کو نرم نہیں کرتے یا نرمی سے بات نہیں کرتے لہذا لوگ بھاگتے ہیں ان سے کتنی بھی سچی بات ہو کتنی بھی حق بات ہو اگر آپ اس کو نرمی سے کریں گے تو زیادہ لوگ سنیں گے اور خاص طور پر اس میں بہت موتات ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایسی مجلس میں جائیں کہ جہاں پہلی دفعہ آپ کو کوئی درس دینے کا یا کوئی بات کرنے کا موقع ملو تو لوگوں کی ایک اہم عادت میں دیکھی کہ فوراں فقی سوالات اور اختلافی سوالات پہ آ جاتے ہیں یہ چند ایک سٹیریو ٹائپ سوال ہوتے ہیں وہ انہوں نے گن کے رکھے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں بیٹھیں تو وہ فوراں پوچھیں گے اچھا نقاب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اچھا سود کے بارے میں کیا کہتے ہیں اچھا وہ زبیحہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اچھا وہ نیل پالش کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور وہیں آپ کے سامنے چار لوگوں نے نیل پالش لگائی ہوگی یہ چند ایک ٹوپک ایسے ہوتے ہیں کہ آپ درس کسی اور موضوع پہ دے رہے ہیں اور وہ آپ سے سوال کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر یہ کہ لیڈی دیانہ جنت میں جائے گی یا نہیں جائے گی یا فلان جائے گا کہ نہیں جائے گا مدر ٹریزہ جائے گی کہ نہیں جنت میں جائے گی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ آپ سے اچھا تو آپ نے ہمارے آبا و اعداد کو سارا گمراہ قرار دے دیا آپ کے خیال میں وہ سب جہنم میں ہیں دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے حالانکہ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے تھے وہ اس سے ویسا نتیجہ نکال کے بات کدھر سے کدھر لے گئے اس میں اتنا خوبصورت انداز سے بتایا گیا کہ دیکھو ربکو معلم بکو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے یعنی جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں جن کا فیصلہ حقیقت ہے کہ ہم کسی کا بھی انجام نہیں جانتے کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہماری نظر میں کافر ہی مر رہا ہے مثلا آپ کے خیال میں اس نے نہیں پڑا کلمہ یا نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آخری بیماری کے دنوں میں معلوم نہیں اللہ سے کیا اقرار کر چکا ہو ہمیں تو نہیں پتا کیا کیا توبہ کر چکا ہو کوئی کتنا بھی بڑا مجرم ہو آپ کو معلوم ہے وہ جو ایک 99 قتل کر کے شخص نکلا تھا اور این آخری وقت میں اس کی صرف وہ جو زمین ناپی گئی اور ایک بالش کے فرق سے وہ بچ گیا کون جانتا ہے کس کا انجام کیا ہونے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بارے میں کہتے وَمَا عَدْرِي مَا يُفَعْلُ بِي وَلَا عَدْرِي مَا نَيْ جَانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا کسی کو کوئی حق نہیں کہ کسی کے انجام اور نتیجے اور آخرت کے بارے میں یا یہ کہ بات بات پہ کسی کو کافر ہونے کا فتوہ دینا یا گمراہ ہونے کا فتوہ دینا یا اس قسم کی باتیں کرنا یہ دین سے بھگانے والے طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے اور اس قسم کی باتیں جو اللہ کے فیصلے میں ہیں ان پر تو بہت ہی موتات رہے کہ یہ تو میرے رب کو پتا مجھے نہیں پتا میں بھی اتنا ہی جانتی ہوں جتنا آپ جانتے ہیں میرا علم آپ سے زیادہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام نے سوال کیے تھے کچھ سوالوں کے آپ نے جواب دیئے تھے مل ایمان مل احسان لیکن جب پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ کے پاس اس کا جواب نہیں تو آپ نے کیا کہا کہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس معاملے میں میرا علم تمہارے جیسے ہی ہے تو موقع کی مناسبت سے حکمت کے ساتھ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں عام طور پر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ سوال آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں یا یہ کہ کسی مجھ سے بہتر شخص سے پوچھ لیں جو آپ کو زیادہ بہتر سٹیسفائے کرے کیونکہ اگر آپ اس سوال میں پڑ جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا وہ صرف جواب کافی نہیں ہوگا کیونکہ وہ جواب لینے کے لیے سوال نہیں کر رہے وہ کس لیے کر رہے وہ ایک سوال کے بعد ایک اور کریں مقصد کچھ اور ہے غرص کچھ اور ہے الجھانا غرص ہے فتنہ اٹھانا غرص ہے کیونکہ پیچھے فتنے کی بات ہے شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ فتنہ پھیلے اور اصل مقصد چلا جائے دین کی طرف کوئی نہ آئے اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمان ناسمجھی کی وجہ سے شیطان کے اس فتنے کا حوب شکار ہوتے ہیں اصل ایشو بھول کے غیر متعلقہ چیزوں میں اس قدر انوالو ہوتے ہیں کہ وہ بھولی جاتے ہیں کہ انہیں کرنا کیا تھا دراصل اور دوسری بات یہ کہ ہر ہر شخص علم میں کامل نہیں ہوتا کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جس کے ہم ماہر نہیں ہوتے تو ایسے موضوعات پر بھی بات کرنے سے پرحز کرنا چاہئے اپنی ذات کی حد تک تو آپ کو کچھ چیزوں کا علم ہو سکتا ہے کہ صحیح ہے یہ غلط ہے لیکن جب بتانے کی بات آتی ہے تو ضروری نہیں ہم پر فرض کہ جو بات ہم پورے دلائل نہ رکھتے ہیں یا سمجھتے نہ ہو وہ ضروری ہم بتا کے دم لیں اسی طرح جب کوئی جہالت سے پیش آئے تو اس صورت میں بھی یا کوئی عذیت دینے والی بات کرے تو اس موقع پر بھی انسان کو کوشش یہ کرنے چاہئے کہ ایسی چیزوں میں نہ علچے یعنی بحث و بحثے سے پرحز کرنا چاہئے چاہے آپ کے پاس کتنے بھی دلائل ہوں ربکم آلم بکم معاملہ اللہ کے سپورت کر دینا چاہئے اسی لئے اکثر علماء اپنی بات کے آخر میں کیا لکھتے ہیں واللہ آلم بالصواب کہ جتنا علم ہمارے پاس تھا وہ تم نے بتا دیا اور باقی اللہ کو زیادہ پتا ہے ایشا ایرحمکم اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کر دے و ایشا یعذبکم اور اگر وہ چاہے تو عذاب دے تم کو وما ارسلناکا علیہم وکیلا اور ہم نے آپ کو ان پر کارساز یا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا ایک اور جگہ پر آتا ہے نا فذکر انما انت مذکر لستا علیہم بمسیتر ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں بنایا پولیسمان نہیں بنایا آپ کا کام ہے بتانا اور چھوڑ دینا آپ بشیر و نظیر ہیں ان پر وکیل نہیں ہیں یعنی ان کے معاملات ان کی جزا سزا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں اور پھر کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے وَرَبُّكَ آْلَمُوا اور تیرا رب زیادہ جانتا ہے کس کو بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْدِ اس کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں آسمان و زمین کی مخلوق سے تیرا رب خوب خوب واقف ہے سب کی اس کو اچھی طرح پہچان ہے وَلَقَدْ فَدَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدَ اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیر اللہ کہا موسی علیہ السلام کو قلیم اللہ عیسی علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے دعوت علیہ السلام کو خوبصورت آواز دی زبور دی نبی صلی اللہ علیہ السلام کو عصرہ اور میراج نصیب کی اور پیچھے پڑ چکے ہیں تِلْكَ الرُسُلْ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمَ لَا بَعْدَ وَآتَيْنَا دَعْوُدَ زَبُورًا اور دی ہم نے دعوت کو زبور یعنی یہ ان کی فضیلت یا خصوصیت تھی سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اس بات سے مراد کیا مقصد کیا یہ کہنے کا کہ تیرہ رب خوب جانتا جو آسمان اور زمین میں اصل میں اہل مکہ کو اس بات پر اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیغمبر چنا گیا وہ تو ایک یتیم تھے وہ تو ایک مسکین تھے اور ایک فقیر انسان تھے اور بہت مالدار نہیں تھے اور اتنے بڑے بڑے سرداروں کو کیوں اگنور کر دیا گیا ہے آپ دیکھیں کہ جب کسی شخص کے اندر پرائیڈ ہوتی ہے ایرگنس ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو اس کے لیے اگنور ہونا یا اس کو اہمیت نہ دیا جانا ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے تو یہ سردار جو ہر چیز میں اہمیت ہی لینے کے شوقین تھے جب ان کو نبوت نہیں ملی تو یہ بہت ناراض ہوئے کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں چنا جواب دیا گیا اللہ کو خوب پتہ ہے سب کا پتہ ہے اللہ کو بھول نہیں گیا کہ اچھا ہو ہو یہ تو غلطی ہو گئی ابو جہل کو بنانا تھا نبی تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا تو نعوذ باللہ اس لیے وہ بھول کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے کہا نہیں رب کو آسمان و زمین کی ساری مخلوق کا خوب پتہ ہے وہ جسے چاہے چنے اور چن کر بھی پھر اس میں کوئی خاص خصوصیت پیدا کر دے اب اس نے سب سے پہلے تو یہ کہ تمام انسانوں میں سے انبیاء کو چنا پھر انبیاء میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی تلکر رسول فضلنا بعد امالا بعد اور پھر دعوت علیہ السلام کا خاص طور پر یہاں ذکر کہ ان کو اللہ نے زبور دی اصل میں دعوت کا ہی ذکر کیوں کیا گیا یہاں جبکہ ہم پڑھتے ہیں پیچھے تیسرے پارے میں وَمِنْهُمْ مَنْكَلَّمَ اللَّهُ اور وہ سب لیکن یہاں دعوت علیہ السلام کا ذکر بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور زبور میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ میرے نیک بندے جو ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور پھر یہ ہے کہ اللہ کو تو سب بتانا اللہ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر بھاریک بین ہے سب باتیں جانتا ہے اس لیے اس کو معلوم ہے کہ کس کو کیا مقام دینا ہے تو خلاصہ کیا ہے کہ یہ آیت ان کے اعتراض کے جواب میں اتری کہ دو بڑے شہروں کے کسی بڑے پر یہ قرآن کیوں نہ نازل کیا گیا جیسے سورة الزخرف 31 میں آتا کسی عظیم شخص پر یہ اترتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اترا تو بتایا گے کہ اللہ بھولا نہیں ہے اس کو سب پتا ہے اور یہ اس کی اپنی چوائز ہے جس کو چاہے جو فضیلت اتا کرے قُلِدُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ کہہ دیجئے پکار دیکھو ان لوگوں کو جن کو تم گمان کرتے ہو زعم کا لفظ جو ہے گمان کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن بات میں مشکوک بات کے لئے فلاں بڑا زوم رکھتا ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے اردو میں تمہیں کس بات کا زوم ہے جھوٹے خیال کے لئے آتا ہے تمہیں کس بات کا خیال ہے تم کیا سمجھتے ہو زوم جھوٹ کے لئے ہوئی آتا ہے مشکوک بات کے لئے ہوئی یعنی جو تم سمجھتے ہو وہ تمہارا ایک فریب ہے خود فریبی ہے تو کہہ دیجئے کہ پکار دیکھو جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو یعنی خود فریبی کا شکار ہو من دونی ہی اس کے سوا کس کے اللہ کے کس کو پکار دیکھو باقی مخلوق کو جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوا تھا مثلا ملائکہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے ان کے ماننے والے یا اولیاء یا آج ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سے کیا کرتے ہیں اس کو پکارتے ہیں مرے وہ بزرگوں کو ان سب کے لئے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو ذرا پکارو ان سے کچھ مانگو فلایم لکونا پس نہیں وہ مالک ہو سکتے کشفت در ریانکم تم سے تکلیف ہٹانے کے کشفتہ نہ کھولنا ہٹانا ازالہ کرنا الدر در کونسی تکلیف ہوتی ہے جس میں جسمانی جس میں بھوک اور مرز ہو ٹھیک ہے بھوک اور فلا سے ایک ہی چیز ہے مرز در یعنی تمہاری کسی تکلیف کے دور کرنے پہ وہ قادر ہی نہیں ہیں وَلَا تَحْوِيلَ اور نا پھیرنے کے یعنی تم سے ہٹا کے کسی اور کو لگا دے اس پر بھی وہ قادر نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے جیسے کہ سورت سبا میں آتا ہے قُلِدُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو انہیں پکار دیکھو جن کے بارے میں تمہارا زوم ہے وہ تو ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں آسمان اور زمین میں وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ آسمان اور زمین کی کسی چیز میں ان کی کوئی شراکت بھی نہیں وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ زَهِيرِ اسی طرح سورت زمرہ 38 میں آتا ہے اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ اَرَادَنِي اللَّهُ بِدُرِّنْ هَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ دُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَتٍ هَلْهُنَّ مُمْسِقَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِيَ تَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی میں بھی طاقت نہیں کس بات کی کسی کی تکلیف دور کرنے کی یا اس سے ہٹا کے کسی اور کی طرف لے جانے کی ٹھیک ہے نا یہ تو تحویل کا لفظ ہے یہ کس سے ہے ہول سے ہول کس کو کہتے ہیں وہ ہول کے لئے بھی ہوتا ہے ایکشلی حائل ہونے کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حالا یحول حول حائل ہونا اور ہول سال کو بھی کہتے ہیں تو ہول ہوتا ہے حائل ہونے کے لئے بھی پھیرنے کے لئے بھی آتا ہے تو اہلِ مکہ کس کس کو پکارتے تھے کچھ معلوم ہے آپ کو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کہ ان کو بھی لا بنایا ہوا تھا گوڈیسز اور جنات کو پکارتے تھے اس وادی کے جن کی پناہ مانگتا ہوں اور بتوں کو پکارتے تھے لات و منات حبل بہت سے بتوں کو پکارتے تھے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جن سے تمہیں توقع ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ان کو ذرا پکارو کچھ بھی وہ فائدہ نہیں دے سکتے اور کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے اولائکہ یہ لوگ یہ ہستیاں کون اصل میں اگر یہ آپ اس مدلول کو کھولیں گے نہیں تو آپ کو آیت سمجھ نہیں آئے گی یا اولائکہ دیکھنے میں تو یہ ہیں لیکن کون یہ مراد ہے ہستیاں بھی نہیں کہیں نام لیں ان کے جن کو پکارتے تھے یہ جنات یہ فرشتے یہ پیغمبر یہ نیک لوگ یہ اولیاء اللہ ٹھیک ہے اللہزینہ وہ ہیں یدونہ جن کو وہ پکارتے ہیں یعنی یہ سب جنہیں وہ پکار رہے ہیں یب تغونہ وہ تلاش کر رہے ہیں کون ان کے معبود ملائکہ پیغمبر وہ نیک لوگ وہ سب خود تلاش کر رہے ہیں کیا الہ ربہم اپنے رب کی طرف الوسیلہ قرب کا ذریعہ سارے پیغمبر کیا چاہتے ہیں اللہ کا قرب ملائکہ کیا چاہتے ہیں اللہ کا قرب کہ کوئی ایسا کام کرے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اب جس کو خود قرب چاہیے وہ آپ کو قریب کہاں سے کرے گا یعنی اگر آپ کو خود کوئی چیز چاہیے آپ کے پاس بھی نہیں ہے کوئی آپ سے مانگنا شروع کر دے تو آپ کیا کہیں گے اس کو بھئی میں تو خود وہی چاہتا ہوں جو تم میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں جو مجھ سے تم مانگ رہے ہو میں تو وہ خود مانگ رہا ہوں اپنے لئے تمہیں کہاں سے دوں کیونکہ یہ کیا کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا ہم ان کی عبادت کس لئے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں یہی کہتے تھے نا آج بھی یہی کہتے ہیں نا آج مسلمانوں کے اندر بے شمار لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں سجدہ کر رہے ان سے نہیں مانگ رہے ہم تو کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں ہمارے لئے ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں فرمایا ہے وہ تو خود قرب چاہ رہے ہیں وہ تو خود قرب کی تلاش میں ہیں یعنی جو خود محتاج ہے وہ کسی کو کیا دے گا ایہم اقربو کہ کون سا ان میں سے زیادہ قریب ہے کیونکہ وہ تو خود اللہ کے قریب تر ہونے کی تلاش میں ہیں وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ بدر کے موقع پر کیا دعا مانگ رہے تھے يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغْيِسُ یہی آنکھ آ جا رہے ہیں کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں رحمتِكَ اسْتَغْيِسُ کہتے ہیں وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کوئی دلیل کوئی دعا بتائیے دعا ایک انوت آتی ہے اس میں کیا آتا ہے وَنَخْشَ عَذَابَكُ ٹھیک ہے نا وَنَخْشَ عَذَابَكُ اور اسی طرح اور بھی بہت سی ایسی دعائیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تو خود اللہ کے سامنے آجزی کے ساتھ سر جھکا کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیا کرتے تھے تو وہ تو اپنے لئے خود مانگتے ہیں تم کیسے ان سے مانگنا شروع ہو گئے وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ تو الہ تو عذاب سے نہیں ڈرتا نا اگر وہ الہ ہوتے جن کو بھی یہ الہ سمجھتے ہیں تو وہ تو یہ نہ کرتے الہ تو اپنی عبادت کراتا ہے نہ کہ خود کرتا ہے تو یہ سارے پیغمبر تو خود عبادت کرتے تھے اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا بے شک تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے ڈرہ جانا چاہیے محذور کیا ہے کس کے وزن پر ہے مفعول اور مفعول کس کو کہتے ہیں جس پر کوئی کام ہو محذور حذر سے حاذال را حذر کس کو کہتے ہیں خذو حذرکم بچاؤ احتیاط اور ڈر کے لیے بھی آتا ہے بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے ہر ایک کے لیے حتیٰ کہ ملائکہ اور انبیاء کے لیے بھی ملائکہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جیہاں یخافون ربہم من فوقہم وہ تو خود ڈرتے ہیں اور اسی طرح انبیاء بھی ڈرتے ہیں انبیاء بھی ڈرتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں دیکھیں تو خلاصہ کیا آیت کا کہ اے لوگو اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو یا جن سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کریں گے وہ تو خود اپنے قرب کے لیے اللہ سے قرب کے لیے وسیلے کی تلاش میں ہیں اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے ڈرنا ہی چاہیے کیوں اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے فَتَّقُونِيَا أُولِيْلَ الْبَاب کتنی دفعات ہے قرآن پاک میں فَرْحَبُونِي فَتَّقُونِي درو مجھ سے بچو مجھ سے کہیں بھی سوچیں ہم اپنے بارے میں واقعی ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے واقعی ڈرتے ہیں ہم اور اپنا جائزہ لیا کریں تنہائی کے عوقات میں جب لوگوں سے الگ ہوتے ہیں پھر ہم کتنا ڈرتے ہیں پھر ہماری کیفیتیں کیا ہوتی ہیں جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا پھر ہماری گفتگوئیں کیا ہوتی ہیں ہماری ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں ہمارا اصل ٹیسٹ وہاں ہوتا ہے جب ہمیں کوئی انسان پوچھنے والا نہیں ہوتا جہاں ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا جہاں ہم خود کو خود ہی کچھ کہہ سکتے ہیں یہاں جا کے پتہ چلے گا کہ واقعی ہم اس آج پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کہ تیرے رب کا عذاب تو ہے ہی ڈرنے کی چیز ڈرنا چاہیے اور پھر کہتے ہیں تو ڈراتے ہیں ڈرانا ہی تو فائدہ میں وَإِمِّن قَرِيَتٍ اور نہیں کوئی بستی ایسی إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا مگر یہ کہ ہم اس کو حلاک کرنے والے ہیں کس سے عذاب سے قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت سے پہلے یعنی ان کو مار کے اَوْمُ عَذِّبُوهَا یا عذاب دینے والے ہیں اس کو عذابا شدیدہ سخت عذاب یعنی کٹھا قتل موت تَانَ ذَلِكَ فِي الْقِتَابِ مَسْتُورَا ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی کونسی کتاب میں لحے محفوظ میں مستورا سطر سطر کس کو کہتا ہے لائن کو یعنی لکھتے وقت لائنوں میں لکھتے ہیں یا لائنیں لگا کے لکھتے ہیں لکھی ہوئی بات کے لئے اب یہاں پر دو باتیں کی گئی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہر بستی کو ختم ہونا ہے کس طرح یا تو قیامت سے پہلے اور یا پھر قیامت پر یا تو الگ الگ فردن فردن سب فوت ہو جاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ کٹھی موت آ جاتی ہے عذابا شدیدن یا عذابِ الٰہی کی شکل میں لیکن یہ کیسے ہوتا ہے اکٹھی بربادی کب ہوتی ہے سورة القصص میں آتا ہے وَمَا كُنَّا مُحْلِقِ الْقُرَاءِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس کے رہنے والے جب ظالم ہو جاتے ہیں پھر سورة الانعام میں آتا ہے ذَالِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُكَ مُحْلِقَ الْقُرَاءِ بِظُلْمِنْ وَأَهْلُهَا ظَالِونَ سورة حود میں آتا وَمَا كَانَ رَبُكَ لِيُحْلِكَ الْقُرَاءِ بِظُلْمِنْ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ کہ اگر بستی والے مُسْلِح ہوں تو ہم ان کو ہلاک نہیں کرتے اصلاح کا کام جاری ہو تو اللہ کا عذاب دور رہتا ہے تو گویا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لئے کیا چیز ضروری ہے اصلاح وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ اور پھر جب تک آپ ان میں ہیں یہ استغفار کرتے ہیں لوگ عذاب نہیں آتا یعنی انفرادی استغفار اور اجتماعی اصلاح کا کام جب ہوتا رہتا ہے تو پھر لوگ مصیبت سے بچے رہتے ہیں اللہ ان کو محلت دے دیتا ہے لیکن جب کوئی بی بستی سرکشی کرتی ہے وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ اَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَا هَا حِسَابًا شَدِيدًا تو سخت حساب ہوتا ہے وَعَذَّبْنَا هَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَتُ اَمْرِهَا خُسْرًا سرط التلاق آیت آٹھ اور نو تو ایک بات تو یہ پتا چلی کیا کہ یا تو وہ ختم ہوگا اپنی طبعی موت سے یا پھر اجتماعی عذاب اور مصیبت سے اجتماعی عذاب اور مصیبت کا باتی ہے جب بستی کے اندر خیر کام رہ جائے یا ختم ہو جائے اور شر اور فساد حد سے زیادہ بڑھ جائے یعنی بیلنس جب خراب ہو جائے یا یہ کہ جب اصلاح کی کوششیں ناکام ہو جائیں یا اس میں اللہ سے درنے والے لوگ استخبار کرنے والے نہ رہیں اسی لئے اگر وہ ہوں تو پیغمبروں کے تمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ان کو نکال لیا جاتا تھا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآیَاتِ اور نہیں روکا ہم کو کہ ہم بھیجیں آیات آیات سے مراد موجزات اِلَّا مَگر اَنْكَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ جھٹلا دیا تھا ان کو پہلے لوگوں نے یہ بھی اہلِ مکہ کے سوال کا جواب ہے اصل میں اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے سوالوں اور اعتراضات اور شبہات کے جواب دیئے گئے یہ سوال کیا تھا آخر میں صورت کے آپ پڑھیں گے کہ ان کے مطالبے تھے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کو موجزہ دکھایا جائے جیسے پچھلے انبیاء کے موجزات جیسے موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے یا اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم موجزے بھیج سکتے ہیں نشانیاں دکھا سکتے ہیں لیکن ہم کیوں نہیں دکھا رہے کیونکہ پہلوں نے بھی نہیں مانا تم بھی نہیں مانو گے اور تم نہیں مانو گے تو پھر انجام کیا ہوگا جو پہلوں کا ہوا اور اللہ تعالیٰ یہ انجام اہل مکہ کا چاہتے نہیں تھے تاکہ دین کا کام اپنی تکمیل کو پہنچے لہذا اپنے پیغمبر کو وہاں سے نکال لے گئے اور پھر ایک دن واپس مکہ پتہ ہو گیا اور پھر خاص طور پر مثال کے طور پر فرمایا ہم نے سمود کو اونٹنی دی تھی کیوں انہوں نے مانگی تھی انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا تو ان کا مطالبہ پورا کیا گیا تھا کیسی تھی وہ اونٹنی مبصرہ تن مبصرہ کیا ہوتی پیچھے میں بتا چکیوں دیکھنے والی دکھانے والی روشن اور روشن کرنے والی یعنی اتنی واضح نشانی تھی جو بالکل روشن تھی اور ایسی تھی کہ دوسروں کو بھی روشن کر دے یعنی کسی کو سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں تھی لیکن کیا ہوا فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ظلم ڈھایا اس پر کیا کیا تھا ظلم اس کی کونچے کارڈ ڈالی اس نشانی کا انکار کر کے اور اس اونٹنی کو مار کے اس پہ ظلم کیا فَاقَرُنَّا قَتَهُ وَعَتَوَنَمْرِ رَبِّهِمْ سورة آراب 77 الشمس 14 میں آتا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا سورة القمر 29 میں آتا ہے فَنَادَوْ صَحِبَهُمْ فَتَعَاتَا فَعَقَرُ یہ تھا ان کا ظلم اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ناقت اللہ اللہ اس کو اپنی اونٹنی کہتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا یعنی نشانی کے شوقین تھا نشانی آئی اس کی قدر بھی نہ کر سکے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِیفًا اور نہیں بھیجتے ہم موجزات مگر ڈرانے کے لیے عبردار کرنے کے لیے تاکہ لوگ ایمان لے آئیں اور جب موجزے دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو پھر کیا ہوتا ہے عذاب آجاتا ہے وَإِذْقُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک تیرا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں گھیرے ہوئے تصور ملائیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو گھیر چکا ہے پورا گلوب اس کی قدرت میں گھیرے میں گھیرے کا مطلب سمجھتے ہیں انسرکل کر دینا ہے یعنی کنٹرول کر لینا چاروں طرف سے گریپ ملیانا ہے اصل میں احاطہ ہوتا ہے کئی طرح کا علم کے ساتھ بھی قدرت کے ساتھ نفسیاتی طور پر جسمانی طور پر اور گھیرہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی بھاگ نہ سکے نکل نہ سکے تو یہاں مراد ہے علم اور قدرت کے ساتھ گھیرنا پیچھے بھی آئے نا اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے اور یہاں بھی کیا ہے اللہ سارے لوگوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ایک ایک کی خبر ہے اس کو جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا وَاللَّهُمِمْ وَرَائِهِمْ مُحِيط بَلْهُوَ قُرْآنُمْ مَجِیدْ فِي لَحِمَا تو محیط کیا ہے اللہ سب کو گھیرے میں لیے ہوئے اچھا یہ کیوں کہا گیا آپ کو معلوم ہے کہ سورة الاسرحہ اس وقت اتری تھی جب آپ کی مخالفت بہت شدید تھی آپ دیکھیں پیچھے کتنی حجتیں گزری اور انہیں سب کا جواب بھی دیا گیا اب یہ تھا کہ اتنی شدید مخالفت میں کوئی بات بتانا انتہائی مشکل تھا اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ہسٹری پتہ نہیں میں نے بتائی ہے کہ نہیں مراج کب ہوئی تھی جب آپ طائف سے لوٹے تھے اور مکہ میں واپس داخل ہونا مشکل ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو دل جوئی کے لیے بیت المقدس اور پھر آسمانوں تک لے گیا اور جب آپ نے واپس آ کے یہ خبر دی تو کیا ہوا تھا اور زیادہ مخالفت ہوئی آپ کی حتیٰ کہ بعض کمزور ایمان والے مسلمان بھی پھر گئے لوگ ہلا مارے گئے شرکی ہو گئے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آسمانوں تک گئے حالانکہ اللہ کے لیے کیا ممکن نہیں ہے جس نے آسمان بنا دیا اس کے لیے کیا مشکل ہے جو ہر اور سورج کی روشنی یہاں تک بھیجتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو لے بھی جا اور لے بھی آئے تو یہاں پر اس شدید مخالفت کا جواب دیا گیا ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں پرواہ نہ کریں حق بیان کرتے رہیں ساب لوگ اللہ کے گہرے میں ہیں کوئی آپ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون کرنے والی آیت ہوگی نا واللہ ہو یعاسمک من الناس یعنی ایک طرف شدید مخالفت ہے کبھی آپ سفر طائف کو پڑھیں اور جو آپ کے ساتھ سلوک ہوا اور پھر واپسی پر آپ کو مکہ داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا مطعم بن عدی کی حفاظت میں آپ امان میں آپ واپس آئے تھے اندر اتنی مخالفت کہ کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ جو مقاطع ہوا تھا اور شب ابھی طالب میں تھے اتنے سخت حالات میں دین کی بات کرنا آسان تھا کوئی اتنا آسان تھا جتنی آسانی سے ہم بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور اتنی آسانی ہے کہ باوجود بھی نہیں پڑھتے اس میں ایک جملہ پہنچانا اور پھر یہ کہ ان کی نفرتوں میں اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا ہر آئے دن مخالفت کی شدت بڑھتی جا رہی تھی ایسے میں یوں لگتا تھا جیسے ہر چیز اب ختم ہی ہو جائے گی کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا اتنی سہارات ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ پہنچاؤ ان ربک احات بالناس یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں سب کو تو اللہ نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا سب اس کے گھیرے میں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وَإِسْقُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ اور جہاں تک آپ کے رؤیہ کا تعلق ہے اور میراج پہ جانے کا تعلق ہے اور قرآن میں کچھ اور باتیں بیان کرنے کا تعلق ہے اور اس کا یہ مزاق اڑاتے ہیں اور آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ سب ان کے لئے آزمائش ہے آپ کا کچھ نہیں نقصان ہوگا اسے اسی لئے آگے فرمائے وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَةً اور نہیں بنایا ہم نے رؤیہ کو رؤیہ کہتے ہیں خواب کو بسکلی لیکن رؤیہ دیکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنے کے لئے بھی اسی لئے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ میراج جو تھی جسمانی نہیں روحانی تھی کہ قرآن میں رؤیہ کا لفظ آیا رؤیہ خواب دیکھنے کے لئے آتا ہے گویا آپ کو خواب میں دکھایا گیا فزیکلی دکھایا گیا تھا تو آپ نے جب یہ بات بیان کی کیونکہ اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تو کوئی مخالفت نہ کرتا کسی کے لئے فتنہ نہ بنتی مثلا اگر آپ کسی دن خواب بتائیں مجھے کہ آج میں نے خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا آسمان میں اور شاید آپ میں سے کچھ دن دیکھا بھی ہو اکسلوں کو خواب آتا ہے کہ وہ اڑ رہے ہیں تو کوئی کیا کہے گا میں نہیں مانتی کوئی کہے گا میں نہیں مانتی آپ کہے ہاں ہاں مجھے بھی ایک دفعہ یہ خواب ہے تو میں بھی اڑی تھی بات خطو تو اگر پیغمبر آ کے یہ کہتے کہ خواب میں میں گیا ہوں آسمان تک تو لوگ بادر نہیں کرتے لیکن چونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں جسمانی طور پر یعنی چونکہ آپ نے کہا کہ میں وہاں سے ہو کر آ رہا ہوں اس سے لوگ اکتم بڑکے اور ہل گئے اور آپ کی اور شدید مخالفت کرنے لگے تو فرمایا کہ نہیں بنایا ہم نے اس واقعے کو اللہ تی ارائینا کا وہ جو ہم نے دکھایا تھا تجھ کو اللہ فتنہ تلل ناس مگر فتنہ لوگوں کے لئے یہ لوگوں کی آزمائش تھی آپ کا کچھ نہیں جاتا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج بھی دین کے کچھ فیکٹس لوگوں کو بتانا انتہائی مشکل ہوتا ہے جن کا تعلق علم الغیب سے ہوتا ہے کیونکہ لوگ مانتے نہیں ہوتا ہے نا ایسے بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کسی کو سنائیں تو لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہماری اقل نہیں مانتی ہے ہمیں نہیں سمجھا ہم اس کو نہیں مانتے یہ تو ایمان کا خسارہ نہیں مانتے تو کوئی صحیح ثابت شدہ بات آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے اگر نہ سمجھ آئے تو کہیں اللہ ہی اس کا بہتر مانا جانتا ہے اگر یہ ہے تو بس ہے میرا اس پر ایمان ہے چاہے مجھو سمجھ آتا یہ نہیں آتا اور یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جو چیز ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ دراصل لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ تھی ان کی جانش تھی وَشَجَرَتَ الْمَلُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اور قرآن میں جس ملعون درخت کا ذکر کیا گیا ملعون کہتے ہیں عربی میں رحمت سے دور کو لیکن لفظی معنی ہوتا ہے بُرَا نَاگَوَار نُقْسَان دے ملون کا کیا ماناتا ہے بُرَا نَاگَوَار نُقْسَان دے تو وہ درخت جو ملون ہے یعنی ناگوار ہے بہت ہی خراب قسم کا درخت ہے کونسا درخت زقوم کا اصل میں قرآن پاک میں آتا ہے نا اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ تَعَامُ الْأَثِيمِ سورة الدخان فورٹی تری فورٹی فور کہ زقوم کا درخت جہنم میں گناہگاروں کا کھانا ہوگا سورة سافہ سکسٹی فور میں آتا ہے اِنَّهَا شَجَرَتُن تَخْرُجُ فِي أَسْلِ الْجَحِيمِ یہ ایسا درخت ہے یہ جہنم کی تہہ میں ہوگے گا تَلْعُوَحَا كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّيَاطِينِ اس کے خوشے یا اس کی شاخیں ایسی ہیں کہ جیسے شیطانوں کے سر ہوں اب ہوا یہ کہ جب یہ آئے تُتری تو ابو جہل نے بڑا مزاق اڑایا وہ کہنے لگا ایک طرف تم کہتے ہو کہ جہنم پتھروں کو بھی بھڑکا دے گی وہ آتا ہے نا ایک طرف کہتے ہو کہ پتھر بھی اس میں جال اٹھیں گے دوسری طرف کہتے ہو کہ اس میں درخت اگے گا یعنی مزاق اڑایا نا تو کہا کہ یہ دراصل کیا ہے لوگوں کی آزمائش چلے یہ تو ابو جہل نے کہا نا وہ تو ابو جہل ہی تھا لیکن اگر آج کے سو کارڈ مسلمز کو بھی کہیں کہ جہنم کی طے میں ایک درخت ہو گئے گا تو وہ کیا کہیں گے وہ ہی کہیں گے نا جو ابو جہل نے کہا تھا تو یہ کیا ہے دراصل اتنا آزمائش اور آپ لوگوں کے در سے حق نہیں بتائیں گے کہ نہیں قرآن میں لکھا میرا تو ایمان ہے کیسا ہوگا ہاں ایسے لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے جب وہ والکینوز کے اندر کوئی مخلوق دیکھ لیں پھر مان جائیں گے کہ ہاں بوائلنگ وارٹر میں بعض مخلوق پائی جاتی ابھی جو سمندر کیتا ہے کہ آپ نے فلم دیکھی تھی اس میں کیا ڈگری تھا پانی کا فور ہنڈڈ پور ہنڈڈ بوائلنگ وارٹر کے اندر وارمز تھے فور ہنڈڈ ڈگری بوائلنگ وارٹر کے اندر وارمز جی رہے تھے اور آپ کی آنکھوں نے خود دیکھا ان کو حرکت کرتے اسی طرح کہا جاتے کہ ترکستان میں بھی ایک پرندہ ہے جس کو سمندل کہتے ہیں سمندر جیسے لکھتے ہیں اسلام کے ساتھ سمندل کہتے ہیں کہ وہ آگ میں نہیں جلتا اور ایک اور جانور ہے جس کی خال سے بعض اوقت رومال بنائے جاتے ہیں اور اگر ان کو آگ میں ڈال دیا جاتے تو وہ رومال نہیں جلتے اس کے اگر میل جب لگ جاتی تو اس کو دھوتے نہیں اس کو آگ میں رکھ دیتے ہیں تو میل جل جاتی ہے لیکن وہ کپڑا جو ہوتا ہے یہ وہ خال جو ہوتی وہ بالکل ایزٹیز ہوتی اب اگر دنیا میں اللہ نے ایسی مثالیں قائم کی ایسی مثالیں رکھی اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شتر مرک جو ہوتا ہے آسٹریج جو ہے اگر یہ انگارہ کھا لے تو اس کا گردن حلق پیٹ نہیں جلتا وہ نگل سکتا ہے آگ کے ٹکڑا اس کو کچھ نہیں ہوتا اگر انسان فائر پروف اور بلٹ پروف بنا سکتا ہے یعنی انسان اگر فائر پروف اور بلٹ پروف چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ایسی مخلوق کیوں نہیں پیدا کر سکتا لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو یہ دونوں چیزیں اقل کے خلاف تھی کیا جبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات تاسمان پہ جا کے واپس آنا اور دوسرے جہنم کی طے سے درخت کا اگنا تو جو بات اقل کے خلاف ان کو لگتی اس کا یہ بہت مزاق اڑاتے اور آج کے بھی مسلمان کہنے کو اقل کے خلاف کوئی بھی بات ان کو دین میں لگتی ہے تو وہ اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں کہ چھوڑو چھوڑو یہ کس دین کی باتیں کر رہے ہو فرمائے یہ سب کیا ہے لوگوں کی آزمائش لوگوں کے امتحان کے لئے یہ سب کچھ رکھا گیا کہ اچھا یہ تو تمہاری اقل میں آتا مانتے ہو وہ بھی مانتے ہو جو اقل میں نہیں آتا کیونکہ ایمان کس چیز کا نام ہے اس کو بھی مانو جو اقل میں آئے اس کو بھی مانو جن آئے پہلی شرط لگائی گئی ہدایت کے لئے کیا ذالک الکتاب الاری بفی حدل المتقین الذین یومنون بالغیب ہر وہ چیز جو غیب سے متعلق ہے جو ہمارے حواس سے بالا ہے جو ہماری اقل میں نہیں آتی اس کے لئے کیا ضروری ہے ایمان تب ہدایت ملے گی بہرحال وَنُخَوِّفُهُمْ اللہ اکبر وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں کن کو ان نہ ماننے والوں کو لیکن فَمَا يَزِيدُهُمْ نہیں اضافہ کرتا ان کو یہ ڈرانا اللہ مگر تغیاناً سرکشی میں کبیرہ بہت بڑی یہ ڈرانا یہ تخویف ان کی سرکشی میں ہی اضافہ کرتی ہے اور کیسی سرکشی؟ تغیاناً کبیرہ بہت بڑی سرکشی تو بات یہ ہے کہ جن کو نہیں ماننا وہ کسی حال میں بھی نہیں مانتے خواہ ان کے پاس کیسے ہی دلائل آپ لے آئیں خواہ آپ ان کو کس کس طرح سے سمجھائیں نہ ماننے والے نہیں مانتے اب آپ دیکھئے کہ ایسے لگتے ہیں جسے سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچتے جا رہے ہیں اب جلد ہی فیصلہ ہونے والا ہے کہ نہ ماننے والے پیچھے رہ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے نکال کے ہجرت کر کے چلے جائیں گے اور پھر ان کا ایک دن خاتمہ ہو جائے گا جب جب مخالفت زیادہ بڑھتی ہے تو جب جب اللہ کی مدد بھی اسی حصاب سے آتی ہے یعنی کہ وہ صورت صافات جو ہے وہ بھی مکی صورت ہے نا تو وہ اس سے پہلے بتا چکے تھے کسی موقع پر تو اس کا بھی بہت مزاق اڑایا گیا تھا بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب ڈرائے گئے کہ جہنم میں یہ ہوگا ابو جہل نے کہا کہ ہمارے لئے خجور اور مکھن لے آؤ کیونکہ ہماری زبان میں تو خجور مکھن کو زقوم کہتے ہیں اور اسی طرح کچھ اور بھی فضول قسم کی باتیں ان لوگوں نے کی اور they made fun of it تو ان دو کا آپس میں ایک جگہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ دونوں باتیں ان کی عقل کے خلاف تھی اور ان کے لئے آزمائش تھی تو وہ نہیں ماننا چاہتے تھے بس اس میں ایک حال یہی ہے کہ اصلاح کی کوششوں کو اور زیادہ تیز کیا جائے اس وقت مکہ کے بھی یہی حالات تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ہر چیز الٹی پڑ رہی ہے کچھ ہو نہیں رہا بھلے نہ بھی ہو لیکن ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم تو سرخرو ہوں یعنی اس طرح کام کیا کریں کہ ہمیں اس طرح کرنا ہے جیسے ہماری کوشش سے سب ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر ہم دیکھیں نا نتیجہ ہم صفر پہ کھڑیں تو بھی ایک لمحے کے لئے مایوس نہ ہو کیوں اس لئے کہ ہمارا فرض یہی تھا کہ ہم اسی طرح کام کریں کہ جیسے سب کو بدلنا ہمارے ہی ذمہ کر دیا گیا اور اگر ہو گیا دس بھی ہو گیا ایک بھی ہو گیا کوئی تو تمہارے لئے سرخ انٹوں سے قیمتی ہے اور اگر ایک بھی نہیں ہوا کیونکہ کئی پیغمبر قیامت کے دن کیسے اٹھیں گے ان کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا اکیلے ہوں گے وہ ایک بھی نہیں ہوگا حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ کون تھا دو بیٹیاں صرف پوری قوم میں سے بیوی بھی نہیں دو بیٹیاں بیٹے ان کے تھے ہی نہیں تو اب آپ خود سوچیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان سب کی فکر کرے لیکن سب سے بڑھ کر پھر اپنی بھی کرے کہ ہمیں دوسروں کے لئے جینا ہے خیرخواہی کرنی ہے لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو کم از کم خود کو تو بچائیں ہماری بچت بھی اسی میں ہے کہتا ہے کہ قیامت کے قریب جیسے زمین میں لوگ دھس جائیں گے اور اس میں نیک بھی ہوں گے بد بھی ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ نیک بھی ہاں آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا وہ بھی چلے جائیں گے لیکن قیامت کے دن ہر ایک اپنے عمال کے ساتھ اٹھے گا انڈویجولی حساب ہوگا چلیئے تلاوہ سنتے بہت مانی خیز ہے یعنی حق کی مخالفت میں بہت بڑی سرکشی اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے آج بھی مسلمانوں کے حالات ہیں نا تو مسلمانوں کی جیسے مخالفت ہوتی ایک ہوتی پھر اس سے اگلا درجہ پھر اس سے اگلا پھر اس سے اگلا یوں لگتا نا جیسے پیک پہ پہنچتی جا رہی یہ ایک مخالفت سبحانک اللہ و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو